موسیقی 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 کہ نو مجھے باس باسو بھی سائی اچھا گال تھی دی پہیے آدھے موضوع ولی دی گال خریصہ میں ٹی وی چلاو ریڈیو چلاو یا ساں وارک تے ونو یا ساں کتے ہیں ورک شاپ تے ونو تا آج کل ہیک موضوع یا ہیک طبقہ آگ سکتے ہیں ایسا ہے تیا جنہا دا پسندیدہ موضوع جڑا ہے تیا اوہے سالی نظام تعلیم بہن سارے لوگ ای نظام تو بالکل مطمئن نظر ان میں آن دے انہا دا آخڑ ہیتیا یعنی آپ نے ای نظام تعلیم تے انہوں کو بھروس ہے وی کہنے یقین وی کہنے اور اگر ایسا اخبار دے گھنے یا جیلی دا اخبار دے گھنے ہوتے بہن سارے اشتہار تاک انہا زرانے انتے جوڑ دے ویکینسیز دے ہونے انتے انہوں دے چھوڑا کہہ ہیتیا کہ ماسٹر ڈگری شرط ہے پہی دو جی شرط ہے تیا پانس سال دا تجربہ اور سولہ سال انہا ویچارہ نے تعلیم حاصل کی تھی ایڈیوکیشن حاصل کی تھی انہیں بعد پانس سال ایکسپیرینس دے دیتے جوڑا کے ناممکن ہے ایسا اے بھی دیتی ہیں کہ جڑا سا کچھ پردے پر ہونے ہیں یا سارے جڑے بھی نصاب چیزیں شامل ہونے ہیں ام بھی تو ہوتے اور نظر نہیں آ دیں مطلب تجربہ جوڑا ساکھو تھی جوڑا سا جاپ کرنے ہیں تو والا بلکل ایک علیہ دا ہٹ کے سسٹم ساکھو نظران دے تھیا اچھا آج مین جڑا فوکس ہے او سارا نظام تعلیم تے ہی پیا کہ سارا جڑا تعلیم دا نظام ہی ہو کیوں جہاں ہی پیا اور کیویں ہونا چاہے دے تھیا اور آج جڑے جڑے بچے ہیں انہوں نے رجحانات کتھا میں دے پہ انتے جناب ایڈیو دستہ گال کرے سوں کیونکہ سارے جڑے ایکسپرٹس ہیں اوہ ہن ماہر تعلیم میں چل سا آپ نے مہمانا والے کیونکہ آکھا یہ میں دے تھی کہ آئی شکر تاکو شوکرہ ماس داکھا انہوں نے تبسہ رو گھنٹے بلین دے رہا سو جی بلکل میں چپ تھی ویسا اور چل سا آپ نے مہمانا والے انہوں نے تعرف کر ویسا سندرڈ ہیں محمد سحیل نیاز ہیں جڑے ایڈنسٹیٹر ہیں پہ سینر انگلیش ٹیچر ہیں جنہوں نے میاں نیم ارشد ہیں جڑے کے مہر تعلیم ہیں خوش آم دید اکسو گڑ مولنگ اکسو اور انہوں نے جناب میاں منیر احمد ہیں ہیڈ ماسٹر ہیں گورنمنٹ ہائی سکول ہے جنہوں نے خوش آم دید اکسو گڑ مولنگ اکسو جی آیا کو آکسو انہ جی کچھ گھاٹے ناشتے کیتے اچھا واقعی ناشتے ضروری ہے ناشتے تو بہت ضروری ہے بغیر ناشتے دے اچھا ہوں یا بال ہوں انسا دے اگر گھر تو بہر نکل سن تا ایک تا اچھی طرح کام نہ کر سکسے جیڑے کام نہ دے ویدے پہن دو جا انہوں نے لوگوں نے ڈیلیں بھی متاثر تھی سی انہوں نے وجہ چڑ چڑا پان نہ آویں دے جی کو تسا اچھا ٹینشن دے ناوی دینی ہے لیکن او ٹینشن ایک ایسی چیز ہے اللہ سب کو بچاوے کہ اگر ایک بندے کو ہے تا اگر کو اگر کوئی ختم نسے کریں دے تا او کراس ملٹیپلائی تھی دیے بلکل ماما کو ہے ماظر دینا ہے گھرچ بیوی کو ہے یا بچے دی اممہ کو ہے ٹینشن کے او ناشتہ پروپر نہیں کریں دی پھئی یا کرویں دی نہیں پھئی تو وہ ٹینشن میں چاہویں دے تھے اندھی اثرات اندھی اثرات بالاندوی حسین فیملی دے حسین اور معاشرے دے حسین تے جی میں بال سکول ویسی اور اندھا جیڑا رویہ ہے سکول دے اندھر بانکے کلاس دے اندھر خاص طور دے اپنے ٹیچر نال یا اپنے ساتھی کلاس فیلو نال او بھی جیڑا گوچ جویں میاں صاحب نے دے سے کہ چڑ چڑا پاندہ شکار ہے یا پڑھائی آلے بس ای توجہ دیں تا او بار بار اکسی میں پانے پیونے میں کنٹین دے چیز گھرنی ہے یعنی دل چسپی دا ادھا دل چسپی نال ہے اور اندھا لرنیت پراسس متاثر تھی اسی اندھا جیڑا اثر تھی اسی اندھا پڑھائی دے تھی اسی یہ باستے کیونکہ بچہ معصوم ہوں دے اور میں سمجھ دا کی والدین دے ذمہ داری ہے خصوصاً والدہ دے ذمہ داری ہے کہ بچے کو سکول بھیجاندے پہلے انہوں کو پراپر ناشتہ کرونا چاہیدہ ہے اور جیل فل انرجی ہون دی ہے یعنی کسا کو ناشتہ نال غزائیت ملوین دی ہے تو بھل فل انرجی بھی ہو سی پڑھائی دے لگ سی اور والدہ بہانے ہیں نا اچھا استاد محترم تے بڑے اچھی طریقے جانے ہیں بچے کیوں بہانے 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 دے بچے ہوندہ ہے کہ اندھے بچے سارے سسٹم دا بھی کسور ہے کہ جیڑے لے استاد تے شاگیرد دا ایک لنک اگر آپس نہیں بڑھتا کہ ٹیچر پڑھیندہ پیئے تو انہیں بچوں کو اپنے دے انوالو نی کی تا کہ ایک ریلیشن ہے ٹیچر اور سٹوڈنٹ دا بلکل دیورنگ کلاس جیڑے لے اگر تعلق بڑھنے دے بال زیادہ جلدی بھی لن بھی کریں دے تے اندھی اٹریکشن بھی ٹیچر آلے پاسے بات دی اچھا تسا لوگ مہرے تعلیم ہو تسا بہتر طریقے نلدہ سکتے ہو کہ کیا کیا مسائل ہیں پہ جو ہیں کہ میں آدھی پہی ہم تھے کہ تیو چلا ہو ریڈیو چلا ہو بہن سارے لوگ ایسے ہیں جیڑے بہن سارے میاد ہیں میں خود کل بحث کریں دی پہیم اپنے ہزبین نال کہ سارے جڑا تعلیم دے سسٹم ہے وہ نہیں رہ گیا سارے کورس جیڑے بچوں کو ہونڈیتے ہوئے گئے تھے انہیں چاہے بہن سارے قصے کہانیاں ختم کر دیتے گئے تھے یعنی کہ اگر اسلام میاد دی گال کرنے ہے تو صرف ہونڈ ٹرانسلیشن رہ گئی تھے او سارے اصحابہ اکرام جڑے ہیں انہیں دے زندگی دے بار اچھ کچھ بھی نہیں دیتا ہونڈا تو صحیح حوال نال کیا آگ سوڈ بلکل صحیح آدھے بیو بہن پہلے علامہ کے بار آخری تاہی کہ جدا ہوئے جو مذہب سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی بلکل مملکہ تے پاکستان واحد مملکہ تے مدینہ منورہ دے بات جڑی خالص تن اسلام دے نا تے بنیاد اچھا اساں دین اسلام تو ہٹ بیسو جڑے بھی شو بیچ ہوسو وہ ساری تعلیم ہوسی وہ ساری کھیل ہوسی اساں دندگی دے ہر شو بیچ جتا ہمی اساں دین تو ہٹ سو تو سارے باسے پرابلم پیدا تھی سن سارے ایڈوکیشن سسٹم جی میں تساں آپ بھی گال کریں دے پہو سارے اسلامی تاریخ تا بہن سارا حصہ جڑا سارے سلیبس دا حصہ ہے وہ ہن کوئی نہیں جڑا کے سارے والا ہے اسلامی جذبات پیدا کرے دا ہے شعار پیدا کرے دا ہے اندھی کمی ہے لیکن وہ سلیبس بڑا مانا دا ہے بھی اپنے کچھ ملیبوریاں ہیں بہرحال ساکو یہ چیز تو ہٹنا نہیں چاہی دا اگر اپنے دور دی گل کریں دے انہوں نے سارے سٹوریز ہن پہ جی سارے سٹوریز انہوں نے ہن پہ صحابہ اکرام دے حوالے نال مختلف پیغمبرہ دے حوالے نال انہوں نے زندگی دے حوالے نال انہوں نے افکار دے حوالے نال یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال اندھا اثر اساتزادے بھی ہائی ہاں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساکو زندگی دے ہر شعبے دا رول مادل بن کے دکھائے بلکہ تے قرآن پاک نے بھی آخری تے انہوں نے تو بات کی تا کوئی کہہ نہیں نا انہوں نے ایدھر ٹیچر بھی سب کو بن کے دکھائے جرلے ایک کہانیاں ساں پڑھتی ہے سیدہ سارے استاد بھی اندھے مطابق چلنے دے کوشش کریندہ آئی انہوں نے سارے استاد بھی کسی حد تک انہوں نے دور تھی گے تے جڑے نوی خرافات شامل تھی ان خاص طور دے سوشل میڈیا انہ دی وجہ تو سارے تعلیم ہی متاثر تھی دی پہ یہ سارے بال ہی متاثر تھی دے اچھا بچے ہونے یا گا کرے سام کے پہلے کو زیادہ ذہین ہیں سارے کو زیادہ ذہین ہیں بچے بچے بڑے جلدی پک کرنے دے پہن تھے لیکن کیا پک کرنے دے پہنے ایسا ایچ چیز دے دینے پہ تھے اندے بچے بھی تھوڑا والدین دا کردار ہونا چاہیدہ ہے کہ بچے دے جڑے ملان آتے ہیں یا رجحانیں بچے دا انکوں ڈیویلپ کرنا سب تو پہلے تو والدین ازیمد آریئے جب تک بچے سکول نہ میندہ والدین کو چاہیدہ ہے کہ بچے دی ایسی تربیت کرے جو میرے سامنے سے کہ اسلامی اقدار دے حوالے نارڈ بھی انہیں گروہ شناس کرانے تھے گھر توں اندے بات جلسکول بچے آنگے بچے بچے کو پہلے رسو کہ اصلا مسلمان ہیں ساکو اپنی زندگی کیویں گزارنی ہے لوجی چیز ہے کہ اسلامی اقدار نال نال ساکو جدید تعلیم کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اسا دنیا دے ترقی جیڑی ہے دنیا دے نال چلا نوازتے دور حاضر دے جڑے چیلنجز انہوں دے مقابلہ جدید تعلیم بغیر نہیں کر سکتے لہذا میاری تعلیم جیڑی وہ وقت دے اہم ضرورت ہے اور یکسن نظام بے تعلیم ہونا چاہیے ہر بچے وقت دے امیر ہوئے یا غریب ہوئے اندھے ویچے کچھ گورنمنٹ کو چاہیے کو ایسی چیزاں گھن کے آمین جیڑے نال غریب اور امیر دے بچہ جڑے ہے وہ میاری تعلیم با مقصد تعلیم حاصل کرے تاکہ اگا عملی زندگی ویچے اندھا بہتر کردار ادا کر سکے بلکم انتے مزید گفتگو کریے سو محمد سوہیلی سانل ویٹھن تھے کیونکہ میں پچھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بریکتے ہیں میں ایک سوال پورٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندھا واپس آکے جواب گھنا تارے کل کہ سوشل میڈیا بہتر ہی اندھے فوائد ہیں بلکہ بہتر ہی فوائد ہیں ساکو بہتر ہی انفرمیشن سوشل میڈیا دے تھو ہی مل دی ہے لیکن کچھ خراب جائیں اندھے ویچے اندھے ٹھیک ہے انہوں نے گال کرے سونا جن ایٹم چل دے پہنسا شورٹ بریکتے کتے ہیں انہوں نے سکھ چھلے نارا سو ویلکم بیک ناظرین خوش شام دی داکسو جناب تاکو سویل دے رہاں گے ایچ محمد سوہیل صاحب تسا گفت دودا آواز کرے سو جی میں تساں گال کیتی انٹرنیٹ دے حوالے نہ لیا سوشل میڈیا دے حوالے نہ سوشل میڈیا بہو ہاتھ تک ساکو فوائد بھی ہیں لیکن لیڈی ساری نوجوان نسلے انہیں اوکو غلط رنگ دیتا ہے مطلب دوستی کواستے زیادہ استعمال کیتا ہے یعنی ایسا ہیک بندے دے یا کئی دے بھی جوڑا بھی مطلب سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے فیس بک دے ہی استعمال کرنا پہ ہوئے اتنی لوگ فرینڈ لیسٹ بھی چھیں جنہ کو جان دیتا کہنے لیکن ان دے ظاہری گالے جتنے زیادہ دوست ہو سن تاکو ٹائم بھی اتنا زیادہ ڈیمانا پوسی لیکن جیڑا توڑا اصل ٹاسک کے اصل مقصد ہے بلکل تعلیم تو بہن زیادہ دورتی بھی سو تے جیندہ سب تو زیادہ نقصان این معاشرے کو بھی ہے انہ دے والدین کو بھی ہے تے انہاں بالاں کو بھی ہے باقی جی میں میاں سے اپنے گال کی تھی اسلامیات دے حوالے نال تے میں یہ آکھنا چاہ ساں کہ ساکو آج اسلامیات نہیں پڑھائی ویندی بھائی بلکہ ساکو انہاں نے ایک سوشل سٹیڈی دا نال ریڈی تا کیے کہ جیڑی ساڑی اصل اسلام دی روح آئی اوکو انہاں نے ختم کا دیتا ہے تُساں آپڑی اسلامیات دی اگر کتاب کھول کے دیکھ گی تے نائیٹیز دی نائیٹی فائیوز دی تے آئی دی اسلامیات کہ تاکو اندے بیچ زمین و آسوان دا فرق نظر آسے بلکل اچھا اس لی سوہل صاحب جیڑے نسینے پیان کہ جیڑا سوشل میڈیا ہے نا یقین ہے وہ ایک آج دی دور ترقی دی علامات ہے لیکن تُساں ای چیز کو منیس ہو کہ بچے آواز تھے چھوڑے بچے آواز تھے خاص صور دے سوشل میڈیا دے استنبال انتہائی خطرناکے انہیں دی جسمانی لحاظ نال بھی انہیں دی صحت حوالے نال بھی اور انہیں دی جیڑی گروت ہے انہیں دے اثر انداز ہیں دے جیڑی نمی جدی تحقیقیں کہ تُساں بچے کو جیڑے نا موبائل یا لیپ ٹاپ ہے یا ٹی وی ہے چھوٹے بچے خاص اندھوں کو دور رکھو اندے ایسے اثرات ہیں جیڑے بچے دی صحت متاثر کی دی ہے اندے آئی سائید متاثر تھی آئی سائید متاثر کی دی ہے اچھا ہم دے جیڑے وال ہیں لیکن جی میں آئی شہ نے آکھے کہ آج دا بال گزشتہ بالا نالو زیادہ ذہین ہے انہیں کوجدہ کرنے اگر اسو سہاں کو صحت مند سرگرمی کوئی نہ دے تو انہیں یہ کوجدہ کرنے ٹی وی دے گو بلے سو ٹی وی دیکھ سی اچھی ایکٹیویٹیز دے سو اوندھے ہوتے مائل تھی سی لیکن زہانہ تیگال میں کوئی تجربہ دیگال میرے بھتیجہ ہے انہوں نے بیٹا پانچ چی مادہ ہے چھوٹی چیڑیاں وہ گھنگے آئین انہیں کو دیتے جیڑی دباؤ تو انہیں آواز بھی آنے لیکن انہیں کو نہیں پسند گیتا چھوٹا بچہ ہے ہر شہدہ فوراں گھنگیدے کھیڑ دے لیکن انہیں مزائی جمدہ نہیں گیتا این میں کال ربی و روال بیرے بڑے بھائی بچے واسطے آرش انہوں نے آئے انہیں باسطے نا وہ گھبار گھنگا ہے اچھا وہ گھبار گھنگا ہے لیکن انہیں جیڑے پاسے دے تو موڑ روشی چاہدہ دے کر گئنے بچے ذہین ہیں اور چھوٹا بچہ ہے انہوں نے احساسات یا جذبات کوئی نہیں انہوں نے بھی اتنے ہی احساسات جذبات ہیں نا وہ چیز کو فالو کریں دے لیکن کیونکہ بچہ سمجھ کے نظرانداز کریں دے انہوں وجہ جیڑا ہے کچھ بچیاں دے اندر جیڑا تناؤ پیدا تھی دے کھچاؤ پیدا تھی تنشن پیدا تھی دے اور بچے دے بچے بچپن تو اگریشن پیدا تھی دے اگر تساں بچے دے نال ایک اندھی مائنڈ شیٹ دے مطابق انہوں نے تساں بیہیو کرے سو اندھی تعلیم اور تربیت احتمام کرے سو تو میں سمجھتاں کہ ان بچہ اچھا مسلمان بھی بان سکتے اور اچھا پاکستان بھی بان سکتے دے ایڈیشن کرے ساں ان گال کو کہ تساں توقوی یاد ہوسی کہ سارے دور دے وچ کہ ساکو والدین زیادہ منہ کرے نیا ان کے تساں بہر نہ نکلو جڑی جسمانی ایکٹیوٹیز ہیں کھیڈا ہیں انہوں آلے پاس سے ایساں زیادہ آسے تے وہ ساکو فورس کرے نیا ان کے سٹیڈی آلے پاس سے ہو لیکن آج جڑے حالات ان سوچل میڈیا ویڈیو گیمز ٹی وی گھروں بچے بہر نکل دے نہیں نکل دے نہیں اور پیرنٹس بہن زیادہ پریشان ہیں کہ نہ انہوں کو معاشرے دا پتا ہے نہ انہوں کو نومز کلچر ویلیوز کہیں وی چیز دا انہوں کو پتا کوئے نہیں کہ جی تک کہ وہ بہر نہ نکل سن دنیا کو نہ دیکھ سن کہ جڑا ایکسپیرینس ہے وہ ویڈیو گیم آنال یا موبائل تے بہن کے نہیں آسل تھی اچھا لوگا اکثر مہرے تعلیم یا ایکسپرٹس اچھا لوگا اپنے گھر کھلے چھوڑے دروازے انہوں کو ٹینشن نہ ہو دیا نالہ لے ہم سائے کیر کر دی نیا بچے گھر بہر ویڈی ٹینشن لیکن ہوں نے ٹینشن تھی دیا لیکن یہ دیکھو نا جی کہ آج اوہ محول کو انہیں محول لوگا نال ہون دے ٹھیک ہے نا جی تے بڑا منا محول کے ہیں اوہ تاوڑی تے ساری ذیمہ داری ہے کہ ایساں اپنے معاشرے کو ہوں این طرح انہوں پیسفل کہ اگر ایساں ہکبہ دا ہمسائیں دا عزیز و اکارب دا یا دوڑھے لوگاں دا جیڑے سارے کہنے کہنے حد تک سارے انہوں منصوب ہیں اگر ایساں انہوں دا خیال کرے سوں تے میرا نہیں خیال کرے انہوں دی سوچ ہے تے ساری سوچ دے والفر کرے ویسی مینے نیم صاحب میں نے بیٹھن تھے میں انہوں کو پوچھنا چاہتا سالفشنس بہت زیادہ آگئے تھے کیوں ہیں تو سر کیا دے انہوں نے ایک پہلو یہ ہے کہ انسان ہر انسان چاہدے کہ میں اپنے زندگی کو بہتر بڑھا ہوں انہوں نے پیسہ ہے اور دیکھا دیکھی ہے دیکھا دیکھی ہے کہ جناب او کلب او بندہ موٹسیکل لے ہائی آج اکارتے ہیں میری کوٹھی ہوئے بنگلہ ہوئے یہ جیڑیاں خواہشات ہیں یہ انسان کو میں نے کہا اچھے مصبت انداز دیویچ اپنے اندر بہتری لاؤنے کوشش ضرور کرو یہ توڑا حق ہے تو ساں محنت کرو لیکن جیڑے تو ساں لوگوں کو کہیں کھوں تو ساں ڈوج کر کے تو ساں اگا ودھنے کوشش کرے تو میں نے ترقی جیڑی ہے پائے دار کوئے ناوسی کامیابی کامیابی کیا اور اندے معاشرے ہوتے بھی بری اثرات پونے اور معاشرے دے اندر سب لوگ شامل ہیں اندے بچے بھی متاثر تھی نوجوان بھی متاثر تھی ساڑا پورا معاشرہ متاثر تھی بلکل تو اسا بچے دے اندر اگر سیولیزیشن لیڑی جی کوئسا آدھی ہیں کہ انہوں کو اسا پیدا کروں تحریب شایستگی شایستگی وہ بچہ گھر کو لسکھ دے تو اگر اگر ساڑا ایک سسٹم ہے شہر دے اندر ملتان دے اندر سارا ٹریفک سسٹم جی رہے وہ شاید کچھ اتنا آبادی دے ودھرنا کیونکہ سڑکا 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 بلکل سڑکا ہوا ہے دوسرا بچیاں کو اگر سا تربیت دے ہوں کہ بچہ روڈ اسا کراس کیوئے کرنے ایمبلیس کو اسا راستہ دے ہونے بلکل بلکل چھوٹی چیزاں اسا جیڑی نا بی ون وے ہے انہوں کیوئے فاعلو کرنے یہ چیزاں اگر سا بچیاں کو سکھے سو وہ وڈے تھی کہ وہ اچھے شہری بڑھ سا ہے لیکن سارے کون سکھے سی ہاں کون سکھے سی انہیں چھوڑ دیتے ٹیچر تے ٹیچر نے آکے بھی یہ گھر تو سکھ کے آسی تے یہ باستے وال بیچارہ رول گئے یعنی سیسلا چلدہ پی تھی اور بچہ درمیانیش لٹک گیا لٹک گیا انہوں نے تو مزید گفتگو کرے اسو ناظرین بھی نہیں تھی چھوٹے بریک دے کتہ ہی نوے سو سرین آر راست ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے دارسو تاکو سویل دے رہا ہوں گے اور گرمہ گرم پہنس چل دی پہی ہے جناب اور اچھا لگتا پہ تھیا یہ چیز تے یہ موزو تے ڈسکس ضرور کرنا چاہے دے کچھ سوشل اسیو ہونے نہیں تھی جنہیں تے گال ضرور کرنے چاہے تھی اگر تعلیم دے سسٹم تے گال کروں یا بچے دے مستقبل تے گال کروں تو یہ کنین او سارے نہ سرے والدین دے مستقبل ہیں نہ سارے پوری قوم دے مستقبل ہیں سارے ملک دے مستقبل ہیں سارے مستقبل ہیں سارے آمان اللہ کال لے انہیں تو بات کے کیا احبیات دے انہیں تو تمام ایشوز ڈسکس کرنے چاہے دے میں ایک چیز اندر بھئی ایڈ کرنا چاہتا اسا گال کرنے دے سوشل میڈیا دی تک کیوں نہ سارے نظام تعلیم اتنا بہتر ہوئے کہ سوشل میڈیا کو اندر نہ لنک کر دوں بلکل جبال سوشل میڈیا کو بہت اہمیت دینا پہ کیونکہ وہ کیوں دینا پہ کہ معاشر جہر بندہ دینا پہ وقتی ضرورت بھی ہے اگر ہم سارے استاد ہی قابل تھی وجہنے کہ وہ سوشل میڈیا دے ہی اپنے لیکچر بھی راکھ دے بند کہ اندرکل اپشن تا موجود ہوئے بلکل اندرکل اپشن نہیں صرف کارٹون یا گیم کھیڑنا ہے تب یہ ہوگی صحت من ایکٹیوٹی کیا کرے سی یعنی سپیئر ٹائم بچے کو بہت زیادہ ہے وہ کنزیوم کرنے سوشل میڈیا دے زیادہ زیادہ استعمال کرنے کیونکہ اسا ہوں کو صحت من ایکٹیوٹی نہیں دے دے اور اگر کتاب دی گال نہ کرے سا اتنا بیڈن ہے میری بچی جلان دی ہے مممہ یہ یاد کرنا ہے مممہ وہ سمجھا دو مممہ ٹیچر یہ سزا دے سی یعنی ایکٹیوٹی میں ہی ٹینشن ہوں یہ ایڈوکیشن ہے ہی نا یہ جڑا والا کو ٹینشن دے دیتنا بیگ ٹینشن نال بات کے دے دے دی اپورٹلی گھر بانے کے کھولنے تو ٹینشن ہی چی رہے صبح تک یہ ایڈوکیشن ہے ہی کوئی نا یہ ہومنے ہی نہیں چاہی دی یہ بچے جڑے ہیں چھوٹے بچے خاص ہورتے انہاں جڑی تربیہ تا عمل ہے میرے سے پہلے جو گھر کو شروع تھی لیکن تو سنہاں جڑی سٹارٹ کی دا یہ نظام تعلیم دے بدقسمی دی نال آج پاکستان کو بڑے اتنا ایک طویل عرصہ تھے تا او ساڑا نظام تعلیم تجربات بھی نظر تھی نا پہ او نو ڈاوٹ ایکشو ہے لیکن کیا استاد جڑا ہے او نظام تعلیم دے حوالے نال یا نظام تعلیم دے ہنڈر پرشنٹ پابند گوئے نہیں اندو تے ایری کہ تساں کو بچے دی اخلاقی سماجی یا بچے دی ذہنی اور اندھی صحت تربیہ تنا کرو کتہ ہی رکاوٹ کوئی نہیں گورنمنٹ دے کوئی ایسا قانون نہیں کہ تساں بچے کو جڑا ہوں دے نال بھی کرو میں اے سمجھ دا کہ والدہیں دے نال نال سیور سوسائٹی دے کردار بھی بڑا اہم بڑھنے ماشرے دے اندر انہیں جو استاد دا کی اردار جڑا ہی بڑا اہم ہے بچے دے گرومنگ ہوتے انہی تعلیم ہوتے انہی تربیت ہوتے ان کو ایک اچھا شہری براؤں ہوڑا دے نا آج استاد جڑا ہی ایک قلیدی اردار ہے لیکن اسادزہ دیوی میاں صاحب ملسیسن کے بہت اردارے مسائل ہیں کیا مسائل ہیں آئے تو ساہ آئے بیچے جناب استاد صاحب جہ ہیں بلکہ قابل احترام لوگ ہیں جنہیں کوئی تعلیم حاصل کیتے ہیں تو ساہ لوگ موجود ہو تو ساہ رسو تعلیم کیا کیا مسائل ہیں اگر اسا سسٹم تے گاہ کرنے پہ ہیں سسٹم ہی ہے نصاب تے گاہ کرنے پہ ہیں نصاب اچھے پرابلمز ہیں ساہ رہے بچے اندر اچھے مسائل ہیں لیکن استاد جڑے ہیں ساہ رہے باستے قابل احترام انہیں تھی کیا مسائل ہیں ساہ رہے اسادزہ اکرام اگر اسا مسائل دی گاہ کرو کوئی بھی نوی مشین جڑھ لے آن دی ہے نا اندھا نال یوزر مینوول آن دے پہلے اندھے بارے جو ویڈیو آن دی ہے کہ کوئی استعمال کیوئے کرنے ایک کیا کیا فائدہ ہے لیکن ساہ نے سلیبس تبدیل کر دیتا گئے جڑی چیز آئی تو چاند سال پہلے ایف ایسی ایج پڑھا ہی بین دی ہے وہ میٹرکش شامل ہے سلیبس ساڑا او ٹھیک ہے جدید دور دا تقاضا ہے لیکن پہلے اسادزہ اکرام کو اندھے پراپر ٹریننگ دیتی ہوئی ہے ٹریننگ تی اشد شروع تھے ٹریننگ برائے نام نہ ہوئے ٹریننگ وہ ہوئے جڑی فیلڈ اچ اپلائی ہوئی تھی ہوئے اندھا فیڈبیک بھی گدہ وجہے گورنمنٹ آف مجاب نے بہت اچھے اقدام کے دن کہ پریمری لیول دے ای سی ای روم بڑھائیں چائلڈ فرینڈلی سکول بڑھائیں کوشش کیتی گئی ہے بہت اچھا ہے لیکن او ای سی ای روم دا استعمال ہک ہزار ہک طریقہ نہ کیتا ہے اندھے ٹریننگ برائے دا کہیں گئی ٹریننگ برائے دا کہیں گئی ٹریننگ برائے دا کہیں گئی ٹریننگ برائے دا اتنا وہ فروٹ فول نہیں تھی اندھے علاوہ اگر اسا مسائل دی گال کرو تو اساتزہ اکرام دے بہت سارا ایدے علاوہ ڈیوٹیاں ہیں پڑھاوان تو علاوہ انہ دے ڈیوٹی ہے کہ او اتنے بال پورے کرن اچھا انہ کو ٹارگٹ دیتا گئے اچھا ہک پیرنٹس بال کو نہیں بھیجیں دا تو او کو زبردستی تا نہیں گئی نہ سکیں دا وہ تا اتنا سارا سسٹم اتنا پاورفل ہوئے کہ لوگ خود بخود بالاں کو داخل کرو اندھے اے ڈیوٹی لارتی گئی ہے اندھے اے ڈیوٹی لارتی گئی ہے کہ گھر گھر بنکے وہ بال کاؤنٹ کرے کہ بال ایک سال دے کتنے بال انہوں نے علاوہ انہوں نے گورمنٹ ٹیچر دے ہی سارے جی بالکل مردوں شماری آنے جیتا گورمنٹ ٹیچر دے جوٹی ہے اگزام ہوئے انہوں نے گورمنٹ سکول ٹیچر دے جوٹی ہے سکول چھ مہنے ٹیچر دے کمی نال خالی رہے ہیں تقریبا نتائج جدے آکے والا سا آکھوں کے بہوں اچھے نتائج آمین تو یہ بھی نہ ممکن ہے اچھا کیا نوہ عملہ یا نوہ لوگ بھرتی تھی انہوں نے چہے دن تھے جڑھے کہ گھٹ نظران دا تھیا کیا وجہ کے نظران دے نہیں جڑھے اے مختلف ٹیچر دے مختلف ٹھوٹے اساسوں تو کتے بنجن ایک تجویز دے طور دے ہی میں آکھ سکتا کہ ساڑھے کو بیروز گارہ دے کسرہ دے بلکل اچھا تجویز ہے کہ اگر اچھا تجویز ہے کہ اگر او کام تو ساں جڑھے نوجوان پڑھے لکھے انہوں کو لکھ کرو لوجہ حکومت نے جڑھا ہون کی تے چند سالہ میں اندر پریمری پہلی کلاس کو جہاں کجی بھی آگ سکتے ہیں گورنمنٹ شکول ہیں اچھا ایم اے اور ایم اے سی تو گھٹ کوئی ٹیچر بھرتی نہیں تھی اچھا لوجہ تو ساں نے سائے کہ تربیت مقصد ہے کہ گورنمنٹ ٹیچر بھرتی واسطے کوئی تجربہ لازمی کوئی نہیں صرف اتنا ہے کہ وہ پریفر کرنے کہ بی ایڈ یا ایم ایڈ ہوئے اگر تساں بی ایڈ ایم ایڈ کوئی نہیں تو دورانے ملازمہ تساں کرانے دے پابند ہو سو نوہ جڑھے ٹیچر بھرتی تھے پڑھے لکھے ہیں انہوں دے چھے ایم فیل پی ایش ڈی بھی ہیں ایسے ٹیچر جڑھے گورنمنٹ سکول ہیں انہوں دی وجہ تو تھوڑا سسٹم یا محول بہتری آن دی پہی ہے اور دوجہ ملتان دے اندر بڑی خوشی تھی دیئے کہ نوے سی اوہ این ملتان رئیس آمان صاحب ہیں ماشاءاللہ نوجوان ہیں بڑے انرجیٹک ہیں اور وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکول ہیں دے جی میں ہی کمپیٹیشن ہوندے اور وہ چاہنے ان کے ساڑھے جیڑے گورنمنٹ سکول ہیں کیونکہ تعلیم اور ترقی دی جیڑی بنیاد ہیں نا وہ گورنمنٹ سکول ہیں ٹھیک ہے لیکن لوگان رجحان ہے اور پرائیویٹ سیکٹر آنے پاس ہے اگر کیوں ہے رجحان کیوں ہے پہا اس سمائے دن تھے حالانکہ طالب مہنگی ہے پرائیویٹ سکول آنچ توجہ ہی اتنے کیا نہیں تھے بچارے لوگان دے جیڑ بھی ایجاز نہیں دین دی آزرنا کھامان کو روٹی نہیں لگتی ایک سٹیٹ اسیمبل بھی ہے اچھا سٹیٹ اسیمبل بھی ہے ٹھیک ہے اے فو بیا بھی ہے لوگا یعنی کہ خواتین اور انہیں نے کچھ اکتامات بڑے اچھے کیتے ہیں جی میں منیر سیب نے سے کہ ہر پرائیویٹ سکول ہے انہیں نے ای سی ای روم بنا لے کرنے بڑے جدید قسم دے اور انہیں چھے ہر قسم دے کھلونے بڑا بہترین محول انہیں چھے انہوں نے بچے ہوا سے ٹی وی جو بھی رکیرمنٹ ہون دی ایک بچے ہوا سے انہوں نے وہ مہیا کیتے ہیں انہیں چھے بچے ہونے اٹریکشن پیدا تھی ہیں تفریہ کیونکہ ایڈکیشن لال تفریہ ہونا بہن ہی ضرور ہے انہیں بچے بھوڑ تھی ہیں صرف کتابہ ہی رکٹہ در لانے تھے سب کو اپنا بھی زمانہ یاد آنے تھے اسے بھی رکٹے ہی لیندے آئیسے انہوں نے یوں ہی ہوندے کہ اس نے بھوڑ تھی بھی نہیں ہون بہت اچھا ہے ہون گورمنٹ دا جڑا سسٹم ہے اور رکٹہ کو ڈسکرنج کریں دے ہون گورمنٹ دا سلیبس بنے سلو بیسٹ سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم ہون رکٹہ نہیں ہوندہ ہون سلوڈنٹ تو کریٹیویٹی ہے انہیں لیسن کو پڑھنے سوالوں دے جواب خود تولے ہونے رکٹہ لاکہ نہیں لکھتا کریشن ہے الحمدللہ ایک بڑی اچھی ایک چینج ہے لیکن اٹو بل ٹیک ٹائم نتائج آسن انشاءاللہ بہت اچھی آسن انہیں بڑی بریک تیز مین مونیر صاحب سینرے پیان جیویں کہ اے بار ہوں ٹریننگ کر کے ماسٹر ٹریننگ بلکہ میں تھے انہوں کو انٹرنیشنل ٹرینر آ دا جیڑی اسازہ دے حوالے نال بے کیویں ایسا وقت اور حالات نال اپنے آپ دے چینج گھنا مانے اور نال بچیاں دے ڈیویلمنٹ واسط ہے خصوصی انہوں دا فوکس ہے کہ اگر اے رسن ناظرین کو کہ گورنمنٹ سکولن دے اندر بے جیڑی ٹریننگز دے نال انہوں نے بچیاں جیڑی بہتری دا ایک عمل ہے بچیاں کو سکیویں جیڑے گلی محلے بچے ہیں جیڑے چائلڈ دے پڑتا شکار ہیں یا معاشی رحاظتی بدحالی دے شکار ہیں یا والدین دی ادمی توجہ دنا بسے کے والد رشا کریں دے اندھی بیوی بیچاری گھر دا خرچہ جیڑی نا وہ فیکٹریج کام کر کے چلیں دی اندھے اثرات جیڑے ہیں برے اثرات بچیاں دے پونن بچے سکول نہیں آدے برکل برکل پڑھنا چاہنے اندھے لیکن پڑھ نہیں سکتے اندھے ایک مسائل اندھے وہ شاوش کام کرے دے نظر آنے اندھے کہیں گلیاں بچے ساکو بھیک مانگ دے نظر آنے اندھے اندھے مزید گفت کو کرے سو ناظرین ویلہ تھی چھوٹی ایک بریک دے کتھا ہی ناویسو چھارے ناظرین میکم بیک ناظرین خوش شام دی میکم بیکنی میکم بکنی ساکو بڑا گا ہے جی بلکل تو سااں تیچرز کو بڑا ٹرین کیتے ہیں بلکل لیکن تو ساں ٹریننگ دے ویچے دیکھو کہ تو ساں اندھے کو ایکوپمنٹس کتنے ایک فراہم کیتے ہیں تو ساں آپ نے آجیو ہی جنوبی پنجاب دے ویچے دیکھو کہ اندھے کوторы تارٹن مامر کو کوئی نہیں سکولاند یا چھتہ کوئی نہیں بلکل واشرومس کوئی نہیں واشروم کہا اینے بلکل بلو فیلڈ دا پڑھا لکھا نیکسٹ سحیل صاحب الحمدللہ گورنمنٹ سیکٹر کمپیٹ کرے دا پہ گورنمنٹ سیکٹر دا پڑھے ہوئے گورنمنٹ سیکٹر دا پڑھے ہوئے میری تمام ایڈوگیشن گورنمنٹ دا اداریاں دیئے لیکن گورنمنٹ آف امریکہ نے ایک مقابلے دا اعلان کیتے کہ پورے پاکستان تو پرائیویٹ سیکٹر دا گورنمنٹ سیکٹر دا ملا کے سر وی ٹیچر سیکٹ کرنے فورن ٹریننگ واسطے الحمدللہ میں ادھر سیکٹ کھے گیا با وجود اندھے کہ میرا تعلق دیہار تو ہے تار سکول تو پڑھایاں گورنمنٹ سیکٹر دا سر توریگال بلکل بجاہ ہے کہ تساں اٹھو ٹرین تھی کے آگیا ہونا اگو جیڈی گورنمنٹ دی پولیسیز ہیں کہ کیا انہاں سارے ٹیچرز کو جتنے وی گورنمنٹ سکولزے ٹیچرز ہیں کیا انہاں کو باقاعدہ طور تے ٹریننگ دیتی ہیں بلکل اگر وہ ڈیتی ہیں تو اندھے آفٹر ایفیکٹس کیا ملین سا ایتواری گال ہے دوجہ حصہ بڑا جانے وزندار ہے ٹریننگ تا نہیں تھی گئی ہے میں ایدھے ماسٹر ٹرینر کم کرنا میں گورنمنٹ سکولزے ٹیچرز کو ہی ٹریننگ دینا لیکن او ٹریننگ دا فیلڈے فیڈبیک نہیں کتا گیا جیڑی وجہ تو اندھے فروٹ فل لیتھی ہے ساکو اندھے اچھے نتائج دی اندھی کمی ہے اچھا گیس پیپر تے گال کرے سا چارہ سال اکثر سٹوڈنگ پڑھ دے کے اندھے کلاس آنے گورنمنٹ دے تے یہ مزہ ہے نا بہو سارے سٹوڈنگ رہنگ ہوئی ہے ایڈمیشن پڑھے گھنڈن تھے ونو نا ونو حاضر لگے نا لگے لیکن آخر وچ پیپر دے وہاں سے اچھا گیس پیپر دیتا ہوں اکثر ماسٹر حضرات ہی نہیں کرے نہیں تھے انہیں گال کرے سوڈے کہ پوری سال تے سٹوڈنگ پڑھ دے نہیں اور گیس پیپر آخرے لے دیتے گی نہیں یا وال دوستاد کلاس سچ پڑھے دا پیاندھے میں کوئل پڑھ ساتھ ساب پاس تھی یہ کیا چیز ہے پی کہ میری کوئل پڑھ ساتھ ساب پاس میں او گال دا ٹھیک ہے میں آدھا کہ ایلی تیشن ہے نا یہ بھی ایک معاشر تھی برائی ہے یہ کو اندھی حوصلہ شک نہیں ہونی چاہیے دیئے میں حیران تھی گیا میں کوئی ایک ٹیچر ملے کال پرسوں وہ آدھے میں افیسی دے بانوں کو پڑھے نا میں دا ہزار پیا فی سبجیکٹ دھنا کیا تو تصور کر سکتے کوئی گریب دا بچہ اتنی دا ہزار ٹیشن وہ ایک سبجیکٹ دے بھرے بلکل تو انہیں بیچے اے ہے کہ مطبق وہاں ٹیچر پہ گال کرے ساں مطبق وہاں ٹیچر جڑا ہے وہاں ٹیچر جڑا ہے وہاں ٹیچر جڑا ہے کلاس ہے چونکو وہاں ٹیچر کہ سکتے پڑھا سکتے انہیں در نظریات یا جڑی بھی انہوں نے در کنسیپٹ کر سکتے وہاں ٹیچر گل کا سکتے ہونے ای، جو ٹیچن تن کلیر کار سکتے وہاں ٹیچر ٹیچر دے ہیں میں تھی کھو کریسا میں تھے de والدین آسین تھے ڈیڑا ایم اے ایم ایس سی سولہ سال اٹھارہ سال انہیں تعلیم حاصل کی تھی اون تو بعد او شعبہ تدریس نالو واوسطہ تھی گیا آئی تو ساں یہ دیکھو کہ جللے او ٹیچر برتھی تھی اندھے اندھی تنخواہ کیا ہے جی اٹھارہ آزار وی آزار تو ساں یہ دیکھو کہ انہیں اٹھارہ سال انہیں سٹیڈی کی تھی ہے اون تو بعد اندھی ٹیولنگ ہے اندھا گھر ہے اندھا باہر ہے اوہ ہی آزار روپین الکی میں سروائب کرے ٹھیک ہے ٹیچر دا بھی فالٹ ہے ان چیز کو ایڈمیٹ کریں لیکن دوسرہ یہ دیکھو کہ جتنی زیادہ رسپیکٹ فارن کنٹریز دے بچ ٹیچر کو لیتی وین دیئے اتنی قیم بھی بہر پروفیشنوں کو نہیں لیتی وین دی لیکن سادہ سب تو زیادہ ڈراب ہے کہ یہ ہے یہ معاشرے دا جلے معاشرہ اسادزہ کو عزت نہ دے سی طفال اصا معاشرے تو ایک قرآن بھی بائید نہیں کر سکتے کہ وہ معاشرہ آہک پور آمن یا اصاوں کو آگ سکتے ہیں کہ خوشحال معاشرہ بلکل پچھلے دیانچ نیلز چلی رہ گئی ہے سٹوڈنٹس نے ہاتھا پائی چلی ہے وہ بھی استاد ہوتے ہیں اندھے جو بہت سارے ایشو ہیں گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ مار نہیں پیار کہ مار سکول ہیں جو ختم کر دیتی ہوئنے اتنے کہتے ٹھیک ہے لیکن مار نہیں تے اندھے متبادل آخر سوڈنٹس اللہ تبارک و تعالی نے بھی سزا تے جزا دا سسٹم رکھے جیتے خوشخبری دیتی ہے قرآن پاک جو اتھا ہی درائیا بھی ہے عذاب تو تو ساڑے بالاں کو اگر مار تے پابندی ہے تو اندھے متبادل بالاں تو کیویں کام کرائے اون بارے اسادزہ کو کوئی ٹریننگ دیتی گئی اگر او بھی نال دیتی منجھے تو یہ نوبت ناو ہے جی میں تُسا آدھے پیو کے استاد دے بالاں دی ہاتھا پائی تو جیتے استاد دا احترام ختم تھی وہ جیتے لرنک ختم تھی وے دی اتھے لرنک تو تھی نہیں سکتی اتھا انوارمنٹ ہی ختم تھی وے دی میں ہی میں ہی ہی گال کو اگر ٹھو ریسا کہ ایک ٹیچر نے ایک بال کو ڈانٹے تو انہیں آنکھ ہے کہ اگر تُسا کل کم نہ کر کے آئے تو میں تو کس سزا دے سا ٹھیک انہوں نے دیڑیا کو واپسی بال لے شاگرد نے ٹیچر کو جواب دیتا ہے وہ بڑا حیران کو نائی وہاں کہا جی کہ اگر تُساں دیڑی تنخواہ گھن کے ویندے وے اے او پیسے ہیں دیڑے اصاں فیس دینے کہ اگر اصاں فیس نہ دیوں تُساں تنخواہ نہیں گھنسے بے تھے یعنی چھپ کر آئے داہے کو بچے دا بچے دے تیز ہیں میں صحیح تاہ دیں آج کل نہیں اے ایکوہ ساں تیزی دے زمرے نہیں آگا یہ آرد تنید آئے یہ بتتمیزی ہے یہ بتتمیزی ہے لیکن اے بتتمیزی دی شاہ دے من آلے کون ہیں نہایت بازرت دے نال میں آکساں کے والدین دا بھی اندے ویچ برابر دا ہاتھ ہے بلکل کہ جیڑے لے بالان دے والدین اسات زیادہ احترام نا کریسن کدا ہم بھی بال جیڑا ہے وہ اپنے اسات زیادہ اپنے والدین دا معاشرے دی رامانہ لے کیا بھی بیمبر دا وہ کراہ بھی احترام کو اے شہر رامانہ لے گا لے ماحول تو سکھ دن تھے جل گھر وینن تھے پیرنٹس کو ڈسکس کرنے تھے اور بچے کو اگر آکھا ہونے تو ساں کیوں ڈردے ہوئے تیرے استاد دی ایسی تیسی میں ریکھ گھنسا یا میں آوے ساں منندی گا لے نا اے شہر ایتی گئی مال کو اور اندھے بعد وقت ساں کوئی ریکشن سارا نظر آن دے تھی ٹھیک ہے اچھا بریک کو پہلے کیسے ڈسکس کرنے دے پیسے چائلڈ لیبر تھی اگر آدھے ہی رہ گئے تھے اچھا دے دے ہیں بہت سارے بچے جڑے ہیں وہ لوگ جڑے معاستے سارے گھرانچ کام کرنے دے نظر آنے انہوں نے خواہش ہون دی سب بچے ان کو پڑھاؤں لیکن پڑھا نہیں سکتے تھے کیونکہ گھر تا نظام کی میں چل سی سسٹم کی میں چل سی تھی انہوں نے والد جڑے ہیں وہ کام نکرنے دے پی نشدہ آدھی ہے پی وہ بچے 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 چراہتیں مگ دے نظر آنے ساکھوں انہوں نے دے ہمالا کیا آگ سو انہوں نے واسطے کیا کرنے دے پی یا ساکھوں کیا کرنا چاہیے دے تھی جی جی چائلڈ لیبر ایک بہن وڈی رکاوٹ ہے بالان دی تعلیم ہے چھ لیکن چائلڈ لیبر دے جڑے وجوہات ہیں انہوں نے گوھر نہیں کیتا بنیدہ پیا جی میں تُساں ذکر کیتا کہ بال منگڑ دے مجبورے یا انہوں نے والد نشاہ کریں دے یا انہوں نے ماں مختلف گھر ہیں جو کم کریں دیے لیکن او پیرنٹس پڑھا منا تا چانے نا بال کو انہوں نے کل وسائل کوئی نہیں اور گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیتے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو ہے کہ تمام بال سکول کوئی بھی بال آؤٹ آف سکول نہ ہو سی کوئی چائلڈ لیبر کہیں ہوتل دے کہیں ورکشاپ دے کتہیں ہی کام نہ کرے سی لیکن او پیرنٹس مجبور ہیں جنہ دا بال کہیں فیکٹریج کام کریں دے چار ہزار مہینہ گھنکے آن دے انہوں نے دا گھر چلا جل دے او اگر بال کو سکول بھیج دے من تا ایتا ٹھیک ہے کہ سکولج کوئی فیس نہیں کی دی بھیجی دی کتابہ بھی فری ہیں لیکن اندہ گھر کی میں جل سی چائلڈ لیبر ختم کرنا ستے ساکھوں اندہ متبادل انہوں پیرنٹس واسطے انہوں بالاں آتے گھر وظیفہ پہنچانونا بھی گورنمنٹ کو شیڈول کرنا چاہیے تا ہی ایسا ہی جو تے مکمل طور دے کا موپا سکتے ایہو جنہ کیس بھو گھٹے کہ بھی والد نشا کریں دے یا بھی والد انتقال تھی گے یا کوئی ایہو جنہ بھی ہے مسئلہ ہے لیکن زیادہ تر ایسی بھی ہیں ج لي labIO ان اس کے خاصے انگر وی لیکن اندے باوجود بھی یوں کے دنیا دی دیکھا دیکھی کہ بھئی موٹسیکل گھن 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 shedding گھن گھن گھün میانا کام سکھنا کوئی بوری چیز نہیں کام HELPirmamy elite ابتدای تعلیم جائی ہے مئے ایسا ہی پمجی اے دیتا ہے لازمی تعلیم دا کانونے کہ اگر جیڑے والد ہیں اندھو تعمل نہیں کر رہے ہیں وہ سزا مستحق ہیں اندھو باقیدہ سزا ہے اگر اندھو تعمل درامتی ہوئے تو میں یادا کہ بچے جیڑے باہر ہیں جیڑے بھیگ مانگ دیں یا سماجی برائیاں دا شکار تھیں چائل لیبر دا شکار ہیں فیکٹری ہیں اب دیکھو ایک بچہ ہے وڈا آدمی جیڑا ہے وہ گھن دے دا ہزار یا پندرہ ہزار چھوٹے بچے کو اتنا کم محمولی رقم لیتے ہیں پانچ سو چار سو بچے کو اتنا کم اور بچے کم اتنا کردیں وڈے دے برابر اور دوچھ یہ ایک انٹرنائشنل تحقیق ہے کہ جیڑی غربت کڑھاوی بالا نال یا چائل لیبر کرا کے غربت ختم نہیں تھی سکتی بلکہ غربت دے اضافے دا سبب ہے چائل لیبر بلکہ یہ وہ سن سکو یہ چائل لیبر دی حوصلہ شکنی کرنے چاہتی ہے ہاں اے ہے کہ میں توڑے وسیب دے وساطہ دنال حکومت کوئی روکیسٹ کرے ساں کہ او بچے جیڑے مستحق بچے ہیں جیڑے جیڑے والدین مسائل دا شکار ہیں انہوں سے تعلیمی وظیفہ مقرر کیتا بنجی تاکہ او اپنے اخراجات انہوں سے کچھ پورے کر سکے اور انفرادی طورتیں بھی ساکو کوشش کرنے چاہیے دی گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ بہت اچھا سٹیپ کی دے گورنمنٹ نے گزشتہ نو سالہ تو انس بی دے نان سیلری بجٹ سکولہ کو دیونہ شروع کی دے یہ دے چھے سکول دے ہیڈ دی سواب دید دے کہ اگر ادھے سکولہ کوئی ایسے بال ہیں جیڑے یونی فارم نہیں گھن سکتے شوز نہیں گھن سکتے تو انہوں کو او فاند دے بچے وہ گھن کے دے سکتے کتاباں گورنمنٹ نے بہت اچھا سٹیپ انشاءاللہ اندے بھی مصبت نتائی جیسے اور جناب مزید گفتگو کرے سو ناظرین چل دے پہنے چھوٹے بریک دے گیتے ہیں نویسو سارے ناظراز ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید اگر ستا کو سویل دے رہا ہوں گے میاں منیر احمد صاحب کل چل سوں اور تھوڑا ترے بچپندگار تھی انہیں کیتنا دے سٹوڈنٹ ہوئے توسا آج دے بالان کو اپنے بالان کو اتنی آدھے کہ میں لائک فائک ہم ذہین ہم توسا کیا آدھے ہونا کو نہیں میں اپنے بالان کو یہ نہیں آگ سکتا کہ میں بہت اچھا لائک سٹوڈنٹ ہم توسا ہر دفعہ بورڈ ہے توسا ہی ٹاپ کرنے کیونکہ بال جتے دول اخبال پیپر رہندا پہ تو ٹاپ کرنا لگتا ہے کوئی دول چار ہی تھی سکتے ہیں لیکن ایسا دے دیں ہیں ایسا اگر ایک جائزہ گھنو ایسا دے دیں ہیں جب ہیڈ ماسٹر صاحب ہوں ہیں انہ دے بچے یہ ٹیچرز دے بچے فرسٹ آنے ہیں تھے ای ایسا دے بچہ کو ہندے ہیں یہ تو ٹیچر کا بچہ ہے اس لئے فرسٹ آگئے بڑے گال ہوں دے واقعی میں حقیقت ہے نہیں یہ حقیقت یہ حد تک تھا ہے نا کہ سٹوڈنٹ کو سٹیمولیٹ کرنا واسطے تک ہندے نا بے ٹیچر تھا بال ہے اگر تو فرسٹ نہ آیا تھا کیا آکسے کوئی ایتنا تھا چلو سٹیمولیٹ کرنا تھا اچھی گال ہے لیکن آج دے دورے جڑیے پابندی جڑھائے بالاں تو پریشر ہے نا سو کارڈ پریشر کے نائنٹی نائن پرسنٹ نمبر آنے چاہی دیں ایتنا بھی بڑے مسائل پیدا تھی ہندے پر ایک بچے خودکشی کر گئے نے اپنے ایکسپیکٹیشن تو نمبر گھٹن کو خودکشی کر گئی دیں تا قابلیت دا نمبر آنال کوئی تعلق کوئی نہیں اصلا بالا کو قابل بڑھاؤں بجائے ہندے کے نمبر کیم دے چکر لیں میں ایک اچھا سٹوڈنٹ ہمیں لیکن کوئی بہت لائک فائک سٹوڈنٹ نہ ہمیں الحمدللہ میرے پیرنٹس دی دعاویں ہیں میرے ناب انہاں نے اپنے جیسے بھی حالات ہمیں بہت اچھے حالات نام جلے میں چھوٹا سٹوڈنٹ ہمیں اندے مقابلہ میرے بالا کو بہت بہتر سہولتا مجسر ہیں لیکن اندے بوجود انہاں نے میں کو جیڑے سب تو پہلے گھروی تعلیم دیتی ہے وہ حق سچ دی دیتی ہے انہاں آکے نمبر جیڑے آنے تیری اپنے آنے اور چیٹنگ آنے کہ ضرور ترے نمبر زیادہ آنے لیکن ایک ایسا ایک بیسک سبا کے جیڑا میری زندگی دا حصہ ہے تمام زندگی دا حصہ ہے تو ہون بھی آج بھی وہاں ضرورت ہے کہ بالا کو پہلے بیسکس دی اصلا خود تعلیم دیوں ایک نمبر گیم تو میرا خیال ہے کہ تُو سمجھ اتفاق کرے سو اندنال ملکل کہ اے نائنٹی نائن پرسنٹ یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ دے چکر چو نکل ہوا سا لیکن اندھے جو مجبوری اے ہے کہ سارا سسٹم ہی کو سپورٹ کریں دے قابلیت کو نہیں سپورٹ کریں دا سارا اگزامنیشن سسٹم اندھے بھی سی ہیں تُو ساں یہ دیکھو کہ ایک بال بارہ سال چورہ سال تعلیم حاصل کر کے آن دے تو یا اندھے واسطے انٹی ٹیسٹ تلوار لٹکی کھڑی ہے یا انٹی ایس آیا کھڑ ہے یا ہون تو الابہ ہونتا جوب واسطے بھی کیا تورہ جڑا سسٹم ہے اگر ایسان اٹھا منجھے تے ادارے کیا تو آپ نے اداریاں دے اعتماد نہیں دیا تُسان چورہ سال پندرہ سال تعلیم گھن کے اون بندے کل ہک ڈگری ہے ٹھیک ہے نا جی اون تو بات تُسان آ دے وے کسا کوئی اندھے نمبران تے یقین کوئی نہیں جڑا کہ صرف ترائے گھنٹے ترائے گھنٹے ہوں دے جج میں اتنا تھوڑا ٹائم ہے اتنے سال دے پڑھائی کو جج کرنا دے صرف ترائے گھنٹے یہ زیادتی دی نہیں سوہل صاحب وہاں دے ڈگری ہے نا تعلیمی اخراجات دی رسید ہے بس ڈگری تے زہانتے چھ فرق ہے نا جی اچھا میں جی میں تُسانا پوچھے منیر صاحب کو لوں کہ انہاں دے کواکیہ تا کوئی میں سوڑے نا کہ پنجوی کلاس تا انہا دا نا پنجوی دے امتحان تھیا انہاں دے کوئی سو لوس کتنے پنجوی سو سکول ہوسی مجھتے دے کم پورے مرکز ستا دے انہاں دے دور دیگا لے امتحان ہی چون جیڑا بچہ فسٹ آیا ہے وہ میرا چھوٹا کزن ہے منیر صاحب سیکنڈ آئے دیہاد سکول ہے چلے اور وہ بہو ہی ذہین آئی لیکن وہ حالیوی میٹرک ہے اور منیر صاحب ماشاءاللہ ایمفل کر چکے انگلیش ہے چکے لیکن وہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بچہ ذہین ہے لیکن ان کو تساں کیا آگا چل سکتے یا نہیں چل سکتا ایک بچہ ناروال بچہ ہے تو وہ بہتا ہوں بہتا ہوں زیادہ آگا ترقی بھی کر سکتے دوسرہ پیشتے پی آئے کہ بھئی میں اپنی کہال رساں کہ میں اتنا کوئی ذہین کوئی نہ مینی بس میں درمیانہ تب کے دور دیڑا ناورمل سٹوڈینٹ لیکن بچپن میں شرارتاں اتنے کی تین اتنا ہوں بہتا ہوں اتنا ہوں بہتا ہوں کہ وہ بہتا ہوں بہتا ہوں اسے بہتا ہوں میں بچہ بہتا ہوں اچھے پہنٹی بھی کھا دی؟ ٹیچرز کو یاد میں بس میں بس میں پڑھائی دے بھی چھتے نہیں کہتی تو ویسے جڑھانا کوئی ایک دو دفع شرارتان دو بجے کھا دی اور میں اتنا ملتان گورنمنٹ مسلم سکول دے میٹر کیتا ہے اتنا ساڑے ٹیچر ہوں بہتا ہوں اللہ تعالیٰ نا کوئی جنت نصیب کرے انہاں نے بھیجیا سکوٹ آفستو سوانج کے نا میز بڑی ساری میز سے چاہ کے گھین ہو تو انہیچ مقصد کہ بہتا ہوں اچھے لوگ ہوں میرے نال سابق ایم پی اے رہ گئے ہیں حاجی غلام جحفر شسر گانا کبیر والا توان انہیچ میں آکھا کہ بھی نال ہک بیوی ہوں ساڑے میاں شرف لیا تو ایسا ایتنے سارے لڑکیاں ایسا کہ ایسا میز نہیں چیندے بھئی ایسا واپس آگے اور سوڑنٹ انہیں اتنا پیار ہوندے محبت ہوندے تھوڑے شرارتی بھی ہونے انہیں انہیں میز نہیں چوائی وہ تو سارے ٹیچرز نے بڑا زبردست پھینٹا لگایا ایسا کہ میں گوھالی ہو جا دے باقی جیڑا ہے میں جیڑے لیٹھے کہ زندگی یہ چاہے چاہے میرے گھار تو ہوئے یا ٹیچرز تو ہوئے یا میرے دوست احباب ہیں محبت اور ریسپیکٹ زیادہ ملیے اور الحمدللہ میں سمجھ دا کہ میری زندگی دا وہ موڑا اساسا ہیں کہ اسا اون اساسے کو چاہید ہے کہ اپنے نسل نو اچھی اپنے مالا اچھی منتقل کروں خوشکوار بھی بنا سکوں پور امن بھی بنا سکوں اور جیڑیاں خوشیاں ہیں ڈیلیور کر سکوں محمد سوہیل کی دراندہ سٹوڈینٹ آوے شرارتی لگ دے شکل تو لگ دے شرارتی حسین کو یاد ہیں شرارتی کلاس اچ کیتے ہو کلاس اچ بھی گھر بھی بہن زیادہ شرارتی آسے مار بھی بہن کھا دی اب بے کل مار کھا دی زیادہ یا ابا کل کھڑے مار کنے کل زیادہ کھا دی ابو کل زیادہ لیکن اوندہ اے ہے کہ آدھین کے لیڑا بال جتنا زیادہ ذہین ہو سی ہو جتنا زیادہ شرارتی ہو ایک لیا بڑھ لے تھی یعنی ذہین وال ہی شرارتی ہو تو واقع ہی ہی ریسارچ کو آج ثابت بھی کیتا کی ہے صحیح تو واقعی جی میں تساں گال کی تھی ان دے حوالے نال نمبران دے حوالے نال تو میرا خیال ہے کہ بہن بڑے بڑے دانشور عدیب اگر انہاں دے تساں ریزلٹ دے حوالے نال تساں دیکھو تو مارکس دے ویج تو کو تھر ڈویان آلے بھی مل سن بلکب بلکب میں ناں نہیں گھندا ہونا دے لیکن تساں یہ دیکھو کہ اتنے بڑے عدیب اگر تھر ڈویان آن تو اتنے اچھے عدیب بڑھا ہے ناں بڑھا ہے ناں بڑھا ہے ناں بڑھا ہے تے اوہ فسٹویان آلے کتھے گئے لہٰذا انہا تعلیم دا جڑا میں آرے یا ذہانت دا جڑا میں آرے اوہ نمبران دے حات تک اچھا اگر نوٹ کیتی گئی ہے لیکن سٹوڈنٹ کو سمجھنی آدھی پہ جو جو باستے وینن تھے اصا ریدے ہیں ایک ریٹ آلے کو جو بھنے مل دے پہے نمبر دے چھا کریج رہ گے انہیں مارس تک ہنگی دن لیکن جڑی پریزنٹیشن ہے اندھے چھو ناکام ہے صحیح صحیح اچھے ایک فرد دا نہیں بلکہ ایکساں کے ساڑے جنوبی پنجاب دا علمی ہے کہ پبلک سروس دے اگزام دے چھو اکثر ساڑے خطیت بچے ٹیسٹ پاس کروئے ہیں لیکن انٹرویو جو رہے ہیں اندھے اتصا کو توجہ رہنی چاہی دی ہے اندھے ویچ سیول سوسائیٹی دی بھی ذیمہ داری ہے اسازہ بھی ذیمہ داری ہے والدائن دی ذیمہ داری ہے کہ بچے دی گروپنگ کریں موجود جڑے آج دے حالات ہیں اندھے حوالے نال بچے اندھے پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ ہوتے بھی تو بجھے دیونے چاہی دی بچپان تو میاد آئکو ہونا چاہی دی میکو جی چنئی طریقے نال یاد ہے کہ ساکو بھی اپنے دور دے چاہی دی آدھیان کہ جی تُساں اگر FSC کر رہی ہے یا وہ اچھے نمرا نال ڈاکٹر بڑھنا ہے یا انجینئر بڑھنا ہے تاہ تُساں جی اٹھ گھنٹے تو اکو پڑھنا پہوسی سکول کالیج تعلیم تو الاوہ اچھ اٹھ گھنٹے چو بارہ گھنٹے study ٹھیک ہے نا جی یہ بارہ گھنٹے تو بھی زیادہ ٹینور بڑھنا ہے ٹھیک ہے نا جی تے جیڑھا بھال چوڑھا گھنٹے ٹھو آؤٹ سٹاڈی دے پروسس اچھنا سی ونیاں آمان اتھے بہن کے پڑھنا خود تیار کرنا تو اون دے کل تاپنے مانس دے ٹائم ہی کوئی نہیں جانی تے شکسیت کیڑے لے ne کل سی جانی شکسیت کیڑے لے نکل سی کتابی کیڑا اوہ کتابی کیڑا آک سکتے ہیں جی بھنز سکتے ہیں سلیں دارباس موسیقی 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 اکثر یہ تینز ہے کہ میاں معافی مانگی ہے تو میں کہاں معافی مانگی نہ کہاں وہ میں کو معاف کر رہے نہیں نہیں والتا سی ٹرمینالوجی بھی آئے نہیں تھا سائر دی ہی نہیں سر اوہ اصدو ہیں پڑے لکھے میاں بی بی ہیں تا اے بڑا پلس پوائنٹ ہے اے سارے بالا واسطے اے سارے فیملی واسطے میری شادی آوٹ آ فیملی ہے لیکن ماں بھی تریف ماں بھی پروگرام لے دے بیتے لیکن اینزا جڑا اصدر ہے وہ میرے پورے خاندام میں اپنے خاندان چو پہلا فاردہ میٹرک کرنا لے میں الحمدللہ پڑھا لیکن اندھا شاید اتنا فائدہ نہ تھی ہویا تے میری میسرز ایک پڑے دکھی فیملی چو سارے فیملی اینج جڑے لے تا اندھے بعد سارے فیملی چو کوئی لڑکی گریجیشن تو گھاٹے ہی کوئی نا واہ جی واہ یعنی ماحول بدل دیا کتنے گوتا انہا نے خود اپنے شہر رکھ کے خود پڑھائیں یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں تو وہ نہ پڑھ دیا دیہا دے ماحول ہے لیکن انہا نے انہا دی اچھی تربیت بھی کی تی ہے ہونے ایک سوفٹوئر انجینئر ہے تو بیٹا بھی سوفٹوئر انجینئرنگ کرنا پہ سارے تا سارے تا پوری فیملی بدل گئی ہے الحمدللہ انہا دے آمان نال یہ میں تا نیپولیل نے نا آکھ بھائی نا کہ تو سب ایک پڑھے لکھیں ماما دے کو دیور میں تو پڑھے لکھی کوئی قوم دے سارے تا اے بہوت اچھا ہے کہ پوزٹیو ہے الحمدللہ بحس چندی ہے تو مختلف جویں آدھے پہ نا سیاست ریچ انٹرسٹ ہے بھائی نا سارے زیادہ بحس چندی ہے نا وہ عدب دے تھی شیر دے تھی دیے تے یاوال ایڈوکیشن دے تھی دیے تیچنگ مہتر ڈالا جی دے تھی دیے کہ میں بہن ساری ٹریننگ گھنکیا آیا میں ایک ٹریننگ بینک آگ تو گھنکیا آیا ایک دفعہ میں امریکہ ٹریننگ گھنکیا آیا تب میں انہال شیئر کرنا روب تا نہیں چھڑھیں دیا اسے نا روب نہیں روب کتے چل دے آج کل کیا دکھا رہے چل دے اچھا ماشاءاللہ میاں نایم صاحب اپس دوست ہوں تو سب بہتے طریقے جائیں میاں صاحب نہ صرف دوست ہیں میاں صاحب نا زندگی دے جڑے اساں مہت اور طریقے حالی تک بھی میں میاں صاحب تو سکھ دا جیلے میں گورنمنٹ جاب شروع کی تھی پہلی دفعہ میں گورنمنٹ جاب جائیں بھی میاں صاحب کلوان کے تھی آنے اچھا یہ تب پرانے ایک تعلق بھی ہے مہربان ہیں تو ہون بھی سارے سارے دوست ہیں چھے ایک ساری تنظیم ہے اندھے چیئرمین ہیں دوستان دی تنظیم ہے لیکن وجہ دوستی بھی یہ ہے سارے دوستان کو کٹھا کر کے رکھ دیں چاپال دنا بڑا ترڈیشنل سارا ایک اندھے نا ہے اور اندھے سارے پڑے لکھے لوگ ہیں اندھے چھے ساری تعلق رروس اندھے چوئے سارے دوست اندھے میمبر ہیں کہ بڑی اچھی ساری ایک کیوٹی ہونے ہیں ہیلدی ایک کیوٹی ہونے ہیں معاشر تھی ترقی دے حوالے نال جو ہم گفتگو تھینے پہ میں اندھے چیز جیڑی کمی محسوس کرتی ہے ساکو جتنے ہی مسائل ہیں آج جانے پین اور منیر صاحب نے جیڑی کام جاوی رسی ہے اپنی پڑی لکھی بیوی زنات ساکو بچیاں دے تعلیم دے خاصتہ وجہ رہنے چاہی دیئے اور اساں ایتے تقریباً ترائیت پانچ پانچ میل اور ہک فیمیل دے سمیتے ہو بس اکلوکی لیکن میرے سا ساکو مایوس نہیں ہونا چاہی دا اساں ایڈیا آکھ سکتے کہ اساں ایتھا کن چھ افراد بیٹھے ہیں تھے ساکو ایک پہلے انسان پہلے انسان اندھے بعد عورت اور مرد جڑا ایک تفعیق ہے لیکن ساکو یہ سنفی امتیاز دو ہٹ کر بالا کرنا چاہی دے بچیاں دی تعلیم دے اندھے خواتین دی گرومنگ دے ساکو توجہ دے انی چاہی دیئے چھیک اچھا ایک کیونکہ میں موضوع ہون چھے تک گئی تھی خواتین دے گا کرنسا میں کہ خواتین دے آکھنے کے ساکو وہ ان سارے جیزہ میں ساکو پچھا رکھاوے نہیں تھے کہ مرد حضرات کو جوب ویکنسیز ہوگا یا اچھی ڈگری ہوگا یا اچھا اہدہ جڑ کو آکھ سر دیا وہ تھا مرد کو زیادہ پریفرنس دیتی ہوئی سی اور اس کو پریفرنس نہیں دیتی ہوئی تنخواد معاملے چی مردانگ دے تنخواد زیادہ ہون دے خاتون دے گھٹ ہون دے اندھی کیا ریزن ہے پہ ایک کیوں نہ انسافی چل دیتا ہے نہیں ہون خواتین ماشاءاللہ اپنا حق گھنڈے پہن تو ویسے اندہ جڑی رکاوٹہ ہیں وہ کافی حد تک دور تھی چکے کافی بہتر ہیں ہون حالات کوئی نہیں ہون خواتین اپنے آپ کو منوینڈے پہن سہی ہون میری میسے دیں تا اوہ الحمدللہ وہ گھاروی چی منوینڈے پہن اچھا وہ ڈرائیویں بھی خود کریں دور سکول بھی چلے گھر بھی چلے گھر بھلکہ پوری فیملی چلے گھر تو اندہ کوئی حاجتہ کوئی نہیں اگر اساں خواتین کو ایتران دی آزادی دیسو خام خائدہ رکاوٹہ کہ جی تو ایک کام نہیں کر سکتے ایوی نہیں کر سکتے ایوی نہیں کر سکتے ایوی نہیں کر سکتے ایسا کچھ کوئی نہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا جتنا حادم مقرر کی تھی اندر رہے کے تک کوئی ایشو کوئی نہیں اچھا دور آگئی تھی ہیں اور دوستان جو سکتے ہیں آدھے پی آوے کے اگنازیشن بڑھائی ہے چپال دین آتے تو سا اب سب جمع تین دیو دوست جرے ہیں مل دیو اثر دیتے ہیں کہ کہیں کوئی ٹائم کہنے ہر بندہ آدھے سا کوئی ٹائم کہنے جی کہ تو سا رہی جرے ہیں میں اکسد بھی ہاں کے وی آف لیم اتنا ٹاپ ہے یہ شدور جتنا ہے ٹاپ ہے روچہ ہوا سے ٹائم کہنے لیکن والا بھی یہ بڑی اچھا سوچ رکھئے کہ دوستان کوئی کٹھے تھی ہونا چاہتے ہیں والا تینین کیا دوست واقع ایک کامیاب چل دی پر چپال بلکل چل دیتی ہے ساری منتھلی گیٹ ٹوگیدر ہوندی ہے تقریباً عرصہ دا بہرہ سال تو انجھے سارا سلسلہ چلدتے ہیں اندھے بڑے مصبت نظر نا صرف اپنی واسطے کوش کرنے ہیں اصا روجہ واسطے بھی کوشش کرنے ہیں کہ ساڑی اورنیزیشن دا یہ ساری ذات تو نوجہ کو فائدہ پہنچے اصل تا ای ہوئے نا ساڑی چوپال جو میں میاں صاحب دے سندے پھن گزشتہ بارہ سالہ تجھے چودہ سالہ دوستان مل دے ہیں ایک تا چوپال دا بیسی کنسیپٹ جڑا پرانے گاؤں دے بچے کے برگر دا درختوں دا برگر شام کو لوگ کٹھے تھے نیا سارے نیدی رودات اسا وہ منتھلی ڈسکس کرنے ہیں پورے مہینے دے اپنے حالات اپنی اچیومنٹ اپنے پرابلم اندے علاوہ جڑا سب تو بڑا کام میاں صاحب نے اے دے ممبر صاحب کو سارے کو اسائن کیتا ہوئے کہ اسا معاشرے چھو ٹینشن ریلیز کرنے دا چھے کے گھوڑ اندے او تیسا کام کرنے دے پہ ہے اسا آویرنیس دنے ہیں میاں صاحب دے مشابہ دے نال اسا مختلف سکول ہے میں ٹیچر ٹینر ہوں نے دا فائدہ چھے نا کہ ہر سکول ہے کوئی میرا سٹوڈنٹ موجود ہے کہ میں تو ٹرینر گھن چکے اسا مختلف سکول ہے جو بانچ کے بالان الگال کرنے ہیں انہا کو اویرنیس دنے ہیں اوکیڑی شاید اویرنیس دنے ہیں ایڈوکیشن دنیس دنے ہیں وہ بڑی ہے انہا کو اسا سوشل لائف دی اویرنیس دنے ہیں اسا زندگی گزارن دے طریقے دنے ہیں میاں صاحب این چیزیں شاہد ہیں اسا والا انہاں بالان دا انہاں دے گھریو جو فیڈبیک گرنے ہیں ساڑھے ان سیشن دنال انہاں دے گھر دے ویچ انہاں دے بال دے ویچ کیا تبدیلی نظر آئی ہے اچھا میں تھے گال کرنا چاہتا تھا جن کے ساڑھے پہ آسے کہ نظام تعلیمتیں اکثر ایک طب کا مقصود ضرور گال کرنے پہ آنے کہ تھی ویچا کو ملے میں نہیں تھیا ٹھیک ہے تکریباً سولہ سال لگ دن عمر دے ایڈکیشن حاصل کی تھی بچے نے انہاں بعد ایکسپیرینس مرس پر رہے تھے بہت سارے جابز واسطے ہیں ویقینسیز واسطے ہیں گورنمنٹ جابز واسطے ہیں پانچ سال دے ایکسپیرینس ہونا ضرور ہے دو سال یا ترے سال یہ کوئی موقع نہیں مرنا پہ آنے عملی طورتے ہیں یہ ہمارے لیل کیا آکھنا چاہتا تھے نہیں ہونے چاہتا تھے میں یہ چیزی حق کچھ کوئی نہیں کہ تساں گورنمنٹ جاب بھی نہیں گورنمنٹ جاب بھی نہیں پریویٹ جاب تساں جڑھا بھی استحار آنے اندے چو تجربہ مانگ دیں خاص طور پروفیشنل جڑھے بھی ملکہ کتا رہے ہیں ایڈکیشن تو ہٹ کے جڑھے باقی انہوں نے سارے ایکسپیرینس لازمی کتا رہے ہیں ایکسپیرینس جب تساں موقع نہیں سوتا بیچارے جڑھے پڑھے لکھے بچے ہیں ایم اے سی ایم اے پی ایش ڈی وہ بہن گھٹ تنخواہ ہوتے اپنا یہ تجربہ حاصل کرو نواز سے وہ بیچارے جو پھلے ہیں پانچ ہزار چار ہزار دو ہزار پانچ ہزار چار ہزار دو ہزار پانچ سال تک تجربہ پانچ سال دو گھنسی والو کو جو بھی ملے یا نہ ملے لیکن اون تو علاوہ ہے بیاوی مسئلہ ہے کہ خاص حورت گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ دے ویچ کہ کچھ لوگ پہلے ہی ڈیلی ویجز تے رکھ دیتے ہوئے ٹھیک ہے دی ڈیڈے لے سیٹا ایڈورٹیزمنٹ تھی نہیں ہے اون ٹائم کیونکہ ایکسپیرینس ہونان دے کول ہوندے موجود تے اتھاؤن دا ہوندے انہوں دے قریبی جو رشتہ دار ہونے تھے انہوں کو جگہ دیتے ہوئے ہیں جو پہلے ایمپلائی ہونے تھے انہوں کو پتہ ہوندے تھے تاوی کینسز موجود ہیں ان پر کیونکہ یہ حقیقت ہے کوچھ ادار ہیں تو اشتہار بڑھائے انہوں کو سامنے راکھے گئے تھے کہ انہوں کو بیارتے صرف ہوئے پورے اتر سکتے ہیں ساہتو تو صحیح ہون سارے ہی میں نظر آنے یعنی صحیح ہے انہوں نے ایک مثال میں کوئی نجھ ہارج کو نہیں پیچھلے دیواراں بہت دین زکریج یونیورسٹی ایچ جائے لے نا لوڈرہ کیمپس واسطے میں سنے کے انہوں نے کوئی اسسٹن پروفیسر یا سامی آئی انہوں نے لو پی ایچ ڈی امید آرہاں اور ہیک ایم فیل امید آرہاں میں بلکل تر اگریگرس نہیں گال دوں جیڑا ایم فیل ہے انہوں نے گھر تعلیم جافتا ہے اوہ یونیورسٹی ایچ آرہی ڈی زکریج یونیورسٹی ایچ پرہندہ پہ لیلی ویجز تھے انہوں نے اوہ کو سیلیکٹ کر گیا تھے پی ایچ ڈی نظر انداز جیڑے پورے ملکے چند دیکھیں انہوں نے کوئی ارجسنی کیتا گیا ایک بدقسمتی ہے ساڑھیں سسٹم دی اساہوں کو جڑھا اپنی پسند نا پسند جڑی ہے میرے خیال ختم کرنا چاہیے سب اندھی تعلیم قابلیت یا ایک اوہ کے ساڑھے کٹھا بندہ ساڑھے باستے فیدہ مند ہے معاشرے باستے ایک چیز کو نہیں لیٹھا ہوئے سیاسی پھٹے نظر آنے ان تھے یا رشدار آنے ان تھے سہیوں وہ ایک کہاوا تھے ایک اندھا کرے خریت تیول والدے اپڑا امیج اور ریوڑیاں وڈے والوی اپڑا امیج اور چل دیں جناب ایک چھوٹے بریکتے موسیقی 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 اور کی میں تھی گیا اچھا یہ چیز کیوں ہوں دیئے ویسے کہ اگل ڈیوانا چاہتا ہے تو یہ ایک فرمالٹی ہے کیا ہے فرمالٹی ہے اینتائز کرنا میں یاد ہاں کہ یہ جڑی احساس محروم ہی نوجوانہ میں اندھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اچھا ہر کم میرٹ دے کروں اور خاص طورت ملازمتہ جڑی ہے ظاہر ہے گورورمنٹ ہر بچے کو ملازمت دے نہیں سکتی جنہا کو دے سکتے ہیں وہ کم از کم میرٹ دے ہونے چاہتے ہیں وہ کابلیات دے ہونے چاہتے ہیں انہوں نے ذہنہ دے ہونے چاہتے ہیں یہ جڑا ایک معشرتی انتشارے یا نوجوان جڑے مایوسی دے شکار میں انہوں دے کوئی صدبات ہی سکتے ہیں اچھا ہک بھائی گیا نوٹ کرنے ہیں اچھا اکثر سننے اچھا کہیں بچے کو کھڑا کرو تو اچھا کیا بھرنا چاہتے ہیں تو اچھا کلاس پوچھ دے اچھا جگے عزت ڈیسو اتنے بچے ٹیچر بناتے خواہش کرے ساتھ انہی ٹائم اگر دیتی بہن دیئے عزت تو صرف ڈاکٹر یا انجینئر یا آرمی بلکل انہی وجہ ایک ایوی ہے اینہی کہ بھی معاشرے دے اندر خدا نہ خواستہ بھی استاد دا مقام کو نہیں لیکن ایک چیز ہے انہیں ذمہ دار میوال آقصہ والدین ہیں یہ لئے بچہ چھوڑا یہ ہوندے تو اکو آقصوں کے ساڑھا بیٹا ڈاکٹر بن سی تو اندھے دیا ہے اس سوچ دی وہ جہلے بڑا تھی اندھے اٹھےیں اپنے صوچ ہوں دی نی ہیں وہ آدھے سی میں ڈاکٹر بن سی میں ڈینئر بن سی الانکہ ہیں وہ نکام تھے تو ڈستاد بن سی سہی آدھے سہی آدھے سی تیچر بھائی چائز چاہیتا ہے ایدہ ٹیچر بھائی چائز سہی تیچر بھائی ارادہ لادو سی مجبوری تو کیتا بھنے ایک اپنے مشیدال چائس نہ کتا بھنے بڑا فرقیں ہوتے ہیں اچھے دوست بیٹھیں آپ پاسچ ویسے تو ماشاء اللہ لگ دے ہوئے تھے کہ ایک بڑے اچھی طریقے نہ جاننے ہیں میں ہوں تھوڑا ہٹ کے سوال کرے ساں تھوڑے آدھرنا ہر بندج خوبیاں بھی ہونے ہیں خامیاں بھی ہونے ہیں ہونڈے سیسو چناب تو ساں میاں نعیم صاحب تو ساں رسیسو میاں منیر احمد صاحب دے کیا رئی ایسی گال ہے جہاں تو ساں آدھرنا کوئی ایسی گال کوئی ایسی نیچر ہے جہاں تو ساں الیٹریٹ کریں دے ہو ایسی چیز تاکو لگ دے تھے کہ بندے کو بدھرنا چاہے دیا آپ پر آپ سچی گال لے سنے نہیں بلکل سچی گال اسی کہ اتنے طویل عرصے ہوں میں بچپن رینہ کو جاننا لیکن ماشاء اللہ یہ تربیت شاہد ہو ہے کہ میں آج تک کوئی ایسی خامی نہیں لیٹھی کہ جیڑا اے بدلیں لیکن میاں صاحب میں دسل ساں دے گی نو اپنے والد دیوار آمینی دوالنا ایسی گال نہیں مقصد ہے کہ دوستان دے دوست ہیں ہم درد انسان ہیں اور سب تو خوبین تو میں پوچھے نہیں میں تو آکے ہک کر دی ہک خامی صرف ہک کر دے کیونکہ ہر بندے خوبین نال نال خامی ضرور ہوں دیتے ک�ڑو ہے خامی خامی بائی تو کوئی گال ہی لیکن صحیر صاحب لیکن یہ سوال اگر میرے کو نہ پوچھیں تو ساں نہ پوچھیں کہ جیڑا نا وہ بیوی کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں دوستان دے دیتے یہ ٹیکنیکل مجھوڑی ہے یعنی مشورہ کرنے تو بیگم کو کرنے گال کرنے تو پہلے بیگم کو پوچھیں ساں والد سے ساتا کو لیکن اپی میریڈ لائم دا ساں ایراز ہے ایراز ہے ایراز ہے ایراز ہے ایراز ہے میاں منیر صاحب میاں منیر صاحب میاں منیر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں انہاں دے خوبیاں دیتا سا کو ذکری نہیں کریں لیکن انہاں دے جڑی خامی ہے نا میری نزدی وہ اے ہے کہ اے دے نہیں کہ سامنے اللہ بندہ کیا سا ہے ہر بندے نا آلی بڑے مخلے سے اے میں تجربات کیتے سامنے دیتے بلکل نظر آندا پہا کہ سامنے اللہ اچھا نہیں کرنا پیا ٹھیک ہے اے والویوں دے فائدے واستے سارے نا لڑک ہوتا ہے یہ اے تخوبی ہے نا اے خامی کی تو تھی اے خامی ہے اے خامی ہے اے اے خامی ہے کامال مون سے سامنے اللہ بڑے میں ایسا ہم محسوس نہ کر رہا ہے میں لڑا ہی نہیں کر رہا ہے لڑا ہی نہیں کر رہا ہے شاہ اللہ ہونو تق نہیں چاہتا تو ساہ ہم نہیں کر رہا سکتا ہونو تق نہیں چاہتا ہونو تق نہیں چاہتا میاں صاحب نے جتھے بہہ وجلنا اگلے بندے نا کمیٹی میٹ ہے وہ سائیڈ دے رہ کر رہا تھا آدن پہلے انہوں نا لہتے پوری کرو پچھلا بام ہے ایک گھنٹا انزارج کھڑا رہا سڑک دے ہر دل عزیز ہے جی میں آج ہے آج بھی میں کتھا ہی جب وینڈا آئی لیکن جام شوکر صاحب حکر بھائی کے جناب ظاہرم میں وہ رفیوز گار گئے تھے آگیا تو بعض اگرانا اے تھی وینڈی میرے کلوں لیکن اندیچ بھی اے ہونڈے کے بھی وادے کے پکے نہیں ہیں یہ تھی وادے دیگال نہیں ہے ترجیحات دیگال ہے ترجیحات دیگال ہے تھوڑا لیٹ تھی بینا دیگال ہے منی نیازی نے بھی آکھی آئی نا ہمیشہ دیئر کر دیتا ہوں یہ تھوڑی دیئر کر رہے ہیں تو باقی کوئی اس ہے صحیح اچھا جی سوہر بڑے مسکران دے بیٹھے تھے بھئی آپ نے خوبیاں میں دست ہو تھا اور خام ہی بھی ایک ضرور دست ہوئی میرے کلوں لیکن اگر یہ نہیں ہوگی چاہی دی میرے پرسنیل کی وید یا ہمی کو اوائیڈ کرنا چاہی دیتا شکایت کیا ہوں دی ایسے گھارا لین کو روٹین شکایت کیا ہوں میرے کلوں وہ تقریباً یہ ہے کہ میں پنچول کوئی دی اچھا اور گھڑی دیتے بیٹھے ہیں ایشہ میں ہور نے کیا بھیلدے آجائے ہیں ایشہ میں ہور نے ایشہ میرے چائمیں ہیں اچھا پہ پنچول تا ہوتا ہوتا خاص طور پر صور پر اگر اٹھان نا مرلا ہوئے تا بیلکل کوئی یہ بھی میڈیا کوئی کچھ بھی دے نا کہ میں ہونے آیاں اندر آیاں تھے میں اپنے طرف ہوں موں کو دھوکے یا کر کے انہاں کسی سٹوڈی چوانے دو پہلے تو ساں ادھے آؤ میک اپ کرو سارے بس سے تو یہ حیرتی گال ہے کہ مرد بھی میک اپ کرنے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ساری تھا یہ کوئی نہیں لیکن یہ نوجوان ہیں ایک بقیدہ آج کل تک پردے شادیاں تھے جڑے دولا ہے نو سب کو پہلے پالر میں نے خوابہ تھی نہیں تھے میل بیوٹی پالر میں نے یاد ہے تو ساں شادیاں زمانے انتران دے کوچھ ہن لواز ماتی ہے کہا نہیں کہا نہیں کوچ بھی کوئی نہیں کہا کیا نہیں میڈیا بڑا تیز ہے تو ساں کو برحال میڈیا دی ضرورت اور اہمیت تو انکار کوئی نہیں میڈیا جڑا اندہاں مصبت کردار ہے میں سمجھتا کہ او معاشر ویچ بہن ضروری ہے اندھے ویچ ساڑی اگنہ دی سماجی برائی اندھے خلاف یا ان تعلیم اور تربیت دی ویچ انسانہ دی تعلیم اور تربیت دی اندھے جڑا ہے بہن سارے گاہلیں جیڑیاں سا کتاب دنی سیکھ سکھ دے اسا تھرو بیڈیا جیڑا ہے ہیک روزے کلو بھی اسا جیڑی گفتگو ہوند تھی اندھی پہی ہے یا اے جیڑی گفتگو آنے ارثی سی تھی اندھی پہی ہے اے جیڑے سن دے پہن ساڑھے دوست احباب اندھے بھی چوئے اچھی گاہلیں میرے خیالے وہ گھن سکھ دے اچھا ایک گال ڈڑی کے عام سوران کو مل دی ہے تو ساوی سن دے اور سو آدھن لوگ کے پڑھا لکھا جاہل ہے پیا اے گال کیوں آنکھیں بین دیئے تھے کیا اندھے در رویہ پرسنیلٹی ایسا شو کریں دی ہے یا اندھے کچھ آدھن کچھ الفاظ ایسا شو کریں اے گال کرے سو ناظرین چھوٹیں بریک دے بار ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے در سو تاکو سویل دے رانگچ اور میں بریکل پہلے کرتے ایک سوال چھوڑا ہی اور ایک گال حقیقت ہے ناظرین بھی میرے جان دے ایسا ایسا لوگوں کو مل دے ہیں تیرے کہ بڑے پڑے لکھے ہیں بی اے کی طرح ہے مانسٹر کی طرح ہے لیکن اے انہوں کو سوال کو مل دے ہیں ایسا آدھے پہ نے پڑھا لکھا جاہل ہے اے کوئی تھوڑی تمیز کہنے اے کوئی تھوڑا سینس کہنے ٹھیک ہے اے آکھنٹ ایسا لوگ کیوں مجبور تھی اندھے اندھی وجہ اے ہے کہ ایسا نا جتھے لفظ بلینیا نا اے تعلیم یافت ہے وہ دراصل تعلیم و تربیت لازم و منظوم ہے صرف تعلیم کچھ نہیں دگری کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک نال تربیت نہ ہوئے تجیب تجیب تسا آدھے پہ پڑھا لکھا جاہل یہ دوجھے لفظیں ایسا آدھے ہیں کہ یہ بند تعلیم نے کچھ نہیں بگاڑا بلکل دوجھے لفظیں اے محاضر طریقہ تھی اے محاضر طریقہ تھی اے محاضر طریقہ تھی اے محاضر طریقہ تھی اے بھی ہے نا کہ ایسا لوگ نا لول حسین تعلیم تے علم تعلیم اور علمیں چی فرق ہے بلکل علم وہ ہوندے جیڑا تکو انسان بڑھیں دے توڑے اندر تہذیب پیدا کریں دے جیڑی علم ہے وہ تا تکو ایک پڑھا لیتا گیا نا جیڑی چیز کو وہ تا رو جمان رو چار ہے نا رو چار ہے وہ لیکن تعلیم دو بات جیڑا علم ہے وہ انسان دی تربیت بے چیڑا نا وہ دا بڑا اہم کردار ہے اور میں آدھا کہ جیڑا بندہ علم اور عمل دی چکی ہے جی پیس کے آن دے اور یہ ہو جی الفاظ او نہیں سوندہ جیڑا تو سادے پہ ہو مدرنا اوہیرہ بان کے سامنا دے لیکن آئی دے تیچر دا بیہیوئر کچھ اہلا دا ہے ہٹ کے ہے ٹھیک ہے پڑھائی دے مالوی تا ٹریننگ اسا آدھے پہ آسے ہیں بیہیوئر ٹریننگ کتنی ضروری ہے بیہیوئر ٹریننگ تعلیم دی ٹریننگ آلوی زیادہ ضروری ہے کچھ آٹھ گھنٹے کیونکہ سارا آمانا لکل ہے آبال اگر اساااا آکو صرف تعلیم دے دے دوں دو جا ما دو چار سکھا دے دوں کہ تربیت نہ دے دوں تو ماشرے دا مفید شہری نہیں بن سکدا لیکن اندے بارے چیز کو اپنے ذمہ داری دا احساس ہونا چاہیدہ ہے دو جا بیہ سیب ایک مشورے دی گال ہے تجویز دی گال ہے کہ اساااا سال بعد جلے بال کو پرموٹ کرنے آئے سوشل ویلیوز دا بھی امتحان ہونا چاہید ہے ٹیچروں کو ابزارب کرے کہ ان دا بالا رویہ کیسا ہے ان دا ٹیچر ریسپیکٹ کی میں ہے ایک آل والے گال پیرنٹس نے شیئر کی تھی سارے گورنمنٹ سکول ہے جی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے تا سا ہی لیکن کو زیادہ فوت فول کوئی نہیں ہے برے نام ہے بلکل پیرنٹس بھی آن دیو ہے گھبرانن بلکل پیرنٹس آن دا ٹیچر گھبرانن سارے زمانے دے سال سارے پیرنٹس رہن دینا ہن سکول پاتا ہی نہیں کیا چلدہ پہ بچہ کیا کردہ پہ مطلب ہون کچھ ہے بہتر تھینا پہ تو یہ اگر مزید ایک کو پوزیٹیو گتا بنجے تو ہمالا دی تربیت بہتر تھی ویسے پڑے لکھے جاہل پیدا نہ تھی تربیت ہے ہورینال میں کے آلگریسان سکول ہندے اندر مجودہ گورنمنٹ نے کافی اچھی اصلاحات جگہیں کیتے ہیں اندھے چھوٹا جی عمل ہے جیڑا انسان کو بہوڑا انسان بڑھاوڑا جیسی کہ انہاں نے لازمی کیتے ہیں کہ ہر گورنمنٹ سکول دے اندر تسان ٹاول اور پلس سابن بیسہ ہونا چاہیدہ ہے بچہ واشروم دعاوے باقیدہ حد ہوئے اور اندھے باہت جیڑا نہ ہو تاکہ یہ بھی ایک تربیت ہے حصہ ہے کہ تساہب بالوں کو کیوئے صحت مند جیڑا بچہ سکولے چاہے عمل کرے سی گھر ہی ضرور ہے عمل کرے سی نہ صرف کرے سی بلکہ پیرنٹس کو بھی آکسی باقی لوگوں کو بھی آکسی اور میرے چھوٹا جیڑا بی بی ہے ماشاءاللہ پانچ سال تھی چکے زین و لاف دین اندھے نیچر ہے چوٹ جانا ہے ہینڈ واش کرنا ہے کھایا ہے ہینڈ واش کرنا ہے چاول دا استعمال کرنا ہے یہ نہیں ہے گھروں بھی چوٹے چیز کو ہاتھ دے تو آدھن ایتر تا وڈیا کو سنس کے چوٹے بچے کو سنس لیتے ہیں نہیں میرے ہاتھ گندے ہیں میں یہ نہیں کروں گا میرے اس کو چیز کو ہاتھ دے میں کھانا نہیں کھاؤں گا مطلب اترہ چیزیں سکھاؤنے چیزیں پہلس کو بھی سکھاؤنے چیزیں اسل دے ویچ جی توسا اگر این تریقے نال دے دے تو جیتنا اساتزہ تو بھی پہلے اکھا ویندہ ہے کہ پہلی تربیت گاہ جڑی ہوں گی ہے او مان دی گھو دے بالکل بالنے اتھائیں آگ کھولی ہے اپنی مادری زبان سکھی ہے کوئی بھی ہے وال اون تو بعد انہیں والدہ تے والد دا بیہیوئیر انہاں کو لی سکھا ہے انہاں مدر ٹنگ اون تو بعد گھر دا محول جلے بچہ تری سال دا چار سال دا اگر او جلے انسٹیٹیوٹ دے ویچ آندہ ہے پلے گروپ ہے نرسری ہے تے اون دے ویچ بال تُساں یہ دیکھو کہ اون بال بہو کچھ سکھی باتا ہوں دے بلکل ٹھیک ہے نا جی میں تاکو پرسلی اگر تُساں دھیا تینج بنیو تے تاکو اتنے زیادہ تمیزدار لوگ ملسن کہ تُساں حیرام تھی ویسو جی نا کو شاید اپنا نام ہی ڈسڈا سائی نہیں آندہ لیکن تاکو کتنے اخلاق نال کتنے پیار نال گال کرسن تا رنال باسن یہ ہے صرف پیارنٹس ہی تربیت مزیدی گال میں کیونکہ انڈ ہی شیئر کیتی وانا تو ان کو میسیجیں گھنسا پوچھنا بھی چاہتا کیونکہ لوگ گھنٹیا سے ڈسکس کی دے تو سلوشن بھی کچھ ہون دے تیا کوئی گال اسمی پلیس ہو جیسا ہی ریزرٹ کہیں اچھا مزیدی گالیں پرسو میں گلگپے کھان گئی بکادہ کین میرا بڑا موڈ ہے تیا اتھا ایک والد جو رہے ریڈی لین دے تھی اور اندھا بچہ جو رہے اس طرف کریں دے تھی اور ہار لیو بچہ دس سال یا نو سال لیکن باجی میڈم اتنی تمیز اسلام علیکم ہم یہ چیزیں اتنا پیارا انداس ہوئے کہ میں پچھل تو مجھے بودھ ہی گئی کہ پردہ میں ہی ہے میں پڑتا بھی ہوں دل میں پڑتا ہوں لیکن یہ تربیت چھلک بھی پہیا یہ نظر آنڈا دے تھی دہیور اتنا اچھا ہوں بچے دا ہیتیا کہ میں ہی رہان تھی کہ یہ بہتا ہے گڑھل گپے لے لیتھے یعنی کہ اسا آدھا ماحول ہونے چاہتے مطلب ماحول تاکاؤنٹ کریں سمجھتے ہیں کچھ امارت ہوں گیا یا ایسیس نہیں یہ روٹین وائز غریب تا والی تا سنسیبل اتا تمیزت ہی سکتے تھے لیکن ان دے وچھ والوہ گال کریسوں کے جڑے گھردہ ایٹموسفیر ہے گھردہ محول ہے جن دے وچھ انہیں آگ کھولی ہے گھردہ محول تو سن ٹھیک آدھے پیو لیکن ان دے وچھ میری میسے دنے ہیں کہ بھئی تجویز دینے وہاں دن کے زندگی دے ہر کام دے ٹریننگ ہے تے جہلے شادی تھے تا ان لڑکی کو شادی تو پہلے ایک ٹریننگ دیتی وجہے بچے دیتر بھی ضروری ہے کہ انہیں گھار کی میں چلابنے انہیں شوہر کی میں بیہیو کرنے انہیں بالا دے ٹریننگ کی میں کرنی ہے کیونکہ ان دے خود ٹریننگ نہیں ہوں دی تا این واسطے بھی کوشش ہوں دی ہے کہ بھئی جتے شادی تھی کہ وہ سارے بدلوجن میری بجائے تو بجائے کہ وہ اے سوچے کہ بھی میں اپنے اندر چینج گھنا ہوا انہوں دے بچ اڈیسٹ ہی ہوں واسطے ساروں سکرات نے آکھ آئی نا کہ کل میں چلا کامی تو میں چاند نامی دنیا بدل بنجے آج میں کچھ سمائے دار تھے اپنے آپ کو بدلہ اندر پیا پہلے اپنے دو بدلو بلکل 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 اچھا لیکن اتھا ایک گالی تھی نی بھائی ہے کہ ٹھیک ہے وہ لڑکی آن دی ہے محول اندھے واسطے نا ہوں دے اجسٹ کرنا پہنڈے تھی لیکن اگر او محول مطلب سنسیپل کہنے میں آکھ سر تمیز اللہ کہنے تو انہوں نے بچی کو ہی بدلنے تھی محول اندھے واسطے کو کوشش کرنے پوسی محول اندھے وائی فائی پڑھے لکھے ہاں تھے اور انہوں نے کتی بچے کو تعلیم دیتی اور پڑھایا تھے انہوں نے محول کو آکر بدلا انہوں نے کوشش کی تھی سر وائی کی تا انہوں نے پیرنٹس کو راضی کی تا انہوں نے کو بینیفیڈ ڈیس دے کے ایڈکیشن یا تعلیم دے فائدے کہن دے اگر او اچھی فیملی دان انہوں نے تعلق ہے پڑھے لکھی خاتون ہیں وہ آکھ ان کے بھی دوسرے دیہات انہوں نے تعلق ہے دوسرے بیلکل انپرڈ ہو تو اڈے فیملی کوئی پڑھا لکھا کوئی نہیں لہذا چھوڑو انہوں کو تعلق بھی ختم کر رہنے توڑے اور ساڑے محولیں بڑا فرق ہے لیکن نہیں انہوں نے یہ چیز نہیں کیتا بلکہ انہوں نے انہوں نے رہے کے انہوں نے بہتری 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 احمد صاحب ماشاءاللہ بیگم تو ایک اچھی ملی یقین پروگام دے بیٹھے ہو سن تھے انہوں نے تحریف اچھ کو جل فاظ موقع نہیں تھے جنا میں انہوں نے آدھا ہوں بیگم کو میں کہا بیگم تو اتنی اچھی دل کرنے تو تیرے بار یادو ہو صحیح ہے اتنی اچھ ہے نو بہرحال میں اکسا کہ اصلا اپنے بچیاں واسے تو وہوں کچھ کرنے ہیں بلکہ میری خواہش ہے کہ اصلا این ملک دے ایک قوم دے بچیاں واسے بہتر سوچوں کو بھی ساڑے بالد انہوں کو اپنا ملک دا قوم دا سرمایہ سمجھو انہوں نے بہتری واسے کہ کچھ کر سکتے ہیں تو کروں نہیں تو اصلا کام اس کا انہوں نے بہتری واسے سوچوں ضرور کہ اے بھی سارے معاشرہ دے ایک حصہ ہیں بہتری چاہے وہ حکومتی سطح دے ہوئے موشرتی سطح دے ہوئے یا سیور سوسیٹی دے کردار دے حوالے نال ہوئے تو اصلا انہوں نے بہتر سوچنا چاہیے سویل میسیج کہہ رہے منا چاہتے ہیں دیکھانا لے کو کیا آکھانا چاہتے ہیں میسیج یہ ہوتی ہے منا چاہتے ہیں کہ تعلیم جیڑی ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن جو میں میاں صاحب نے گال کیتی کہ تعلیم دے نال نال تربیت بھی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جی اتنی زیادہ رسپونسیبیلٹی ہے ساتھ ساتھ یہ اتنی زیادہ رسپونسیبیلٹی والدین دی بھی ہے کہ ظاہری گال ہے کہ ٹیچر نے پڑھا دے وہنے تربیت بھی انہیں کوشش کرنی ہے لیکن اندہ جیڑا فائدہ ہے معاشرے کو بھی تے انہوں دے والدین ہیں انہوں کو فائدہ این صورتیں تھی سکتا ہے کہ اگر او بالدی تربیت جیڑا ہے او اسلامک بھی ہوئے تے معاشرے دے اکارڈنس بھی ہوئے برکل بڑی خوبصورت گال کیتی ہے اور جناب بہت اچھا لگی تناب تو ساتھ تشریف گھن کے محمد سوحیل نیاز بہت شکریہ سپیشل وقت سبدا اکساں ویسے لیکن انہیں بھی بڑھنا ہے لیکن سادھرنا سوہر نر اٹھا ہے جناب پہلے سارے مارننگ شو ویچا آسو اور والجناب بہت اچھا جناب گفتگو رہی اور میاں نائیم عشر صاحب بن ترہ بھی بہت شکریہ تحت شکریہ میاں منیر احمد صاحب بن جناب بہت زیماواری ازماری آدمی پڑھتا ہے ترہے پئی ایکسکول کو چلاونا اور ہیڈ ہونا یہ کوئی آسان کام کیا نہیں صرف بچیاں کو نہیں دیکھ رہا جناب اس جڑے نہ دے ٹیچرز ہیں نستاز صاحب ہیں تو انہوں کو بھی دیکھ رہا صاحبان کو بھی دیکھ رہا اور انہوں کو بھی چلا رہا ہے یعنی انتظام سارا سنبھالا توارے ذیب ہوا رہی ہے جی کو چلے دے پہ تو ساں وہ بہت شکریہ توارہ بہت شکریہ تو سنسا کو موقع نہیں تے اساں تعلیم دے گال کی تیئے تربیت دے گال کی تیئے انشاءاللہ تو آجے این پروگرام دے پہ سالتنال کجتا محسنے اچھا چیئے جا سی انشاءاللہ شکریہ و سیب چینل دے شکریہ کہ ایک بڑی اچھی نشست ہے یہ صبح دے ٹائم ایک اچھا فروٹ فول اللہ کرے گی اے مہر جلی ہے یہ سا میرا پروگرام کی تھی اللہ کرے ثابت تھی بہت شکریہ جنب صدت شریف گھن کے اندنال ہی ناظرین اجاز چاہتاں اللہ سونے دے حوالے